جو چار دنگ عالم میں علم و امن کی روشنی پھلا رہا ہے اور آج نوے سے زائد ممالک میں ان کی قائم کردہ تنظیم تاریخ مناج القرآن کے اسلامیک سنٹرز اور تنظیمات موجود ہے سامین اکرام قبلہ شیخ الاسلام ایک کمہ جہد شخصیت ہے جنہوں نے ایک یا دو نہیں بلکہ ہر شعبہ زندگی میں اپنی صلاحیتوں کا لوعہ منوایا ہے شیخ الاسلام ان شخصیات میں سے ایک ہے جنہوں نے دین اسلام کو درپیش مسائل کا حل پیش کر کے تجید دین کا پریزت انجام دے رہی ہے آپ نے شدت پسندی کے دور میں دین کے اعتدال والے پہلو کو جاگر کیا دیشتگردی کے حلاف مضبوط فتوہ جاری فرما کر امتِ مسلمہ کا قرض اتارا جب ہر طرف اسلام کو دیشتگرد مذہب کے طور پر مطارف کروایا جا رہا تھا تو آپ نے ہر معاشرے کے ہر طبقہ فکر کے کہلیے امن نصاب کو بھی مطارف کروایا میں اس پیغام کے ساتھ حضرت ہوں گا اکبال جس کو ڈونڈتا پھرتا تھا جہاں میں اکبال جس کو ڈونڈتا پھرتا تھا جہاں میں اس مردِ کلندر کا نمونہ میرا قاہد ظلمات میں ڈوبا ہوا تاریخ جہاں ہے ظلمات میں ڈوبا ہوا تاریخ جہاں ہے امید کی کرنوں کا اجالہ میرا قاہد وما توفیق اللہ باللہ ماشاءاللہ نہایتی خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے زوار مصطفیٰ جو سٹوڈنٹ ہیں منحاج اسلامک ایڈوکیشنل سنٹر سپلائی اپٹر بات کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ربِ کائنات ان کے علم و عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے اب میں آپ کے سامنے ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لئے دعوت دوں گا جناب محمد روباس سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہِ رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے محمد روباس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو مجھے ملا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا کش میں سنگ در کش میں سنگ در تیرا ہوتا تیرے قدم کو چومتا تیرے قدم کو چومتا تو چلا کرتا میری پل کو پر کش میں تیرا راستہ کش میں تیرا راستہ میں ہوتا تیرا کش میں تیرا راستہ لڑتا پھرتا میں تیرے لڑتا پھرتا تیرے آدھا سے لڑتا پھرتا لڑتا پھرتا میں تیرے آدھا سے لڑتا تیری ہاتھ میں مر گیا ہوتا تیری ہاتھ ہوتا تاہر تیرے فقیروں ہوتا تاہر تیرے فقیروں تیرے فقیروں میں تاہر تیری دہلیز پر تیری دہلیز پر پڑا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا ماشاءاللہ جزاکاللہ یہ تھے محمد رباس جو بھرگائے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے حضرین محترم آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات سب سے پہلے خود رب کائنات نے بیان فرمائی ہے جب رب کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا ذکر کرنا چاہا تو رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا جب محبوب کی ذلفوں کا ذکر کرنا چاہا تو فرمایا جب محبوب کے سینے کا ذکر کرنا چاہا تو فرمایا جب اپنے محبوب کا ذکر کرنا چاہا محبوب کے ذکر کو بلند کرنا چاہا تو رب کائنات نے فرمایا جب رب زلجلال نے اپنے محبوب کے لبوں کا ذکر کرنا چاہا تو فرمایا جب محبوب کی آنکھوں کا ذکر کرنا چاہا تو رب کائنات نے فرمایا جب محبوب کے سفرِ محراج کا ذکر کرنا چاہا تو رب کائنات نے فرمایا جب محبوب کی اطاعت کا ذکر کرنا چاہا فرمایا جب محبوب کی محبت کا ذکر کرنا چاہا فرمایا حضرین محترم جب رب کائنات اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرنا چاہتا رہا تو حضور علیہ السلام کا ذکر آسمانوں کی بلندیوں سے نکل کر جب زمین کی پستیوں پر پہنچتا ہے تو رب کائنات کے سوہ لاکھ پیغمبر میرے کریم آقا علیہ السلام کے ناتخان نظر آتے ہیں جب یہ ناتیا کلام کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ ناتیا کلام کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں تک پہنچتا ہے تو حضرت حسان بن ثابت پکار اٹھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ ناتیا کلام کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے استقبال آمد مدینہ تے وقت مدینہ کی بچوں تک پہنچتا ہے تو وہ پکار اٹھتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ ناتیا کلام کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے سرزمین عرب سے نکل کر سرزمین عجم پر پہنچتا ہے تو حضرت شیخ سعدی پکار اٹھتے ہیں حضرین محترم جب یہ ناتیا کلام کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے سرزمین گولڑا پہنچتا ہے تو پیر میرے علی کی قلم حرکت میں آتی ہے اور وہ لکھ بیٹھتے ہیں کوئی مثل نہیں دھولن دی چب کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی حضرین محترم جب ناتیا کلام کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے پیر نصیر و دین نصیر تک پہنچتا ہے وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ان کی آمد کے پیامی ہے سبا کے جھونکے ان کی آمد کے پیامی ہے سبا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آتے ہیں حضرین محترم جب یہ ناتیا کلام کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے داتا کی نگری لاہور پہنچتا ہے تو سرزمین لاہور سے میرے قائد میرے شیخ میرے مربی حضور شیخ الاسلام کی پکار سنائی دیتی ہے اور وہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا آقا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا حضرین محترم اب اسی ناتیا کلام کے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دے رہا ہوں جناب محترم المقام افتخار صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور برگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت جناب افتخار مندور صاحب س اللہ علیہ وآلہ وسلم مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حقیقت میں وہ لطفے زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطفے زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطفے زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصفہ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے زبان پر شکوائی ہے جو عالم لایا نہیں کرتے زبان پر شکوائی ہے جو عالم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لے واغم سے گبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لے واغم سے گبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لے واغم سے گبرایا نہیں کرتے محمد مصطفی کے باغ کے سب پولی ایسے ہیں محمد مصطفی کے باغ کے سب پولی ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے حقیقت میں حقیقت میں بولت پہ زلزگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفی سے دل کو بہلایا نہیں کرتے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے اگر ہو جذبہ کامی تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تنشری پھلے آتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے وہ خود تنشری پھلے آتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطفے زلزگی پایا نہیں کرتے جو یاد مطفی سے دل کو بہلایا نہیں کرتے ماشاءاللہ یہ تھے افتخار منظور صاحب جو ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا دیکھ کر رخِ مصطفیٰ کو سوچتی تو ہوگی دنیا دیکھ کر رخِ مصطفیٰ کو وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اب میں برگائی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پیش کرنے کے لئے دعوت دوں گا جناب حافظ القاری حافظ جنیت مصطفیٰ صاحب ان سے ملتمس ہو کہ وہ تشریف لائیں اور برگائی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں حافظ القاری حافظ جنیت مصطفیٰ صاحب موسیقی 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 میں اکرام صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں محمد اکرام اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں محمد اکرام موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وسلم وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ الْلَاسِ یا الہی میری آنہوں کو اثر مل جائے یا الہی میری آنہوں کو اثر مل جائے شب غربت کو مدینے کی سہر مل جائے شب غربت کو مدینے کی سہر مل جائے کہ دا سونا ماہیے کہ دا سونا ماہیے نالے ساڑے دکھ وند دا نالے ساڑے دکھ وند دا نالے ارشد راہیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلِيْكَ يَا حَبِيبَ الْلَاسِ ماشاءاللہ ہماری آج کی اسم بزم اس دستور مدینہ کانفرنس کے ممان تشریف لائے ہیں محترم المقام میر آصف اکبر صاحب صدر نظام المدارس ہم انہیں آج کی اس کانفرنس میں تشریف لانے پر ابتباد کی جانب سے سمیم قلب سے خوش آمدیت کہتے ہیں میر آصف اکبر صاحب سو اے تیبا سو اے تیبا نہیں ایسے تو زمانیں جاتے سو اے تیبا نہیں ایسے تو زمانیں جاتے یہ وہ روزہ ہے جہاں جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے بھول جاتے تھے جو سرکار جو سرکار کو آتے جاتے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے نور کی حد میں نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے سرکار صرف اگر ہوتے بشر ارش پہ کیسے جاتے یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے سوے تیبا نہیں ایسے تو زمانیں جاتے آپ کرتے ہیں مجھے جو ساپ سے بات کر رہے ہیں آپ آپ موسیقا 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 بک مارکس بنانے نوٹس لکھنے کاپی کرنے اور شیئر کرنے جیسی سہولیات مہیا کی گئی ہیں معروف کرا کی آواز میں تلاوت قرآن مجید اور مشہور صداکار تسلیم احمد سابری کی آواز میں ترجمہ سننے کی سہولت بھی ہے یہ موبائل ایک ایپل اور انڈروائٹ دونوں پلیٹ فارمز پر دستیاب ہے حبیبی 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 محمد رسول اللہ ارفان القرآن موبائل اپلیکیشن میں قرآن مجید کو اردو، انگلیش اور نارویجن زبانوں میں ترجمہ کے ساتھ پڑھنے، تلاش کرنے، سننے، بک مارکس بنانے، نوٹس لکھنے، کاپی کرنے اور شیئر کرنے جیسی سہولیات مہیا کی گئی ہیں معروف قرآن کی آواز میں تلاوت قرآن مجید اور مشہور صداکار تسلیم احمد سابری کی آواز میں ترجمہ سننے کی سہولت بھی ہے یہ موبائل ایپ، ایپل اور انڈروائٹ دونوں پلیٹ فارمز پر دستیاب ہے ارفان القرآن موبائل ایپلیکیشن میں قرآن مجید کو اردو، انگلیش اور نارویجن زبانوں میں ترجمہ کے ساتھ پڑھنے، تلاش کرنے، سننے، بک مارکس بنانے، نوٹس لکھنے، کاپی کرنے اور شیئر کرنے جیسی سہولیات مہیا کی حضرت علامہ، پروفیسر میر آصف اکبر صاحب نازمیالہ نظام المدارس پاکستان ان کو دل کی اتھا گرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے ساتھ سٹیج کی زینت بنے حضرت علامہ، پروفیسر این الاک بغدادی صاحب نازم امتحانات نظام المدارس پاکستان اور حضرت علامہ، پروفیسر عبدالبصیر رازی صاحب صدر منازل قرآن علماء کونسل ایوٹ آباد ان کو میں دل کی اتھا گرائیوں سے اسپنڈال میں خوش آمدید کہتا ہوں تجلہ تری ذات کا سو بسو ہے تجلہ تری ذات کا سو بسو ہے جدر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے جمالِ خدا اگر کسی نے دیکھا نہیں محمد کو دیکھو وہی ہو بہو ہے اس کے بعد میں مختصر خطاب کے لیے دعوت دوں گا حضرت علامہ، پروفیسر عبدالبصیر رازی صاحب صدر منازل قرآن علماء کونسل ایوٹ آباد ان کی آمد سے پہلے اپنی حاضری کا ثبوت دیجئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ 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 اُلِمَا نعرہِ 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 نعرہَ نعرہِ آج کی یہ کانفرنس ایک عظیم کانفرنس ہے جس میں ایک عظیم ہستی کے عظیم فرزند ارجمن دین اسلام کی عظمت اس کی رفت اس کی شان اس کی نمائندگی کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا آنا با مقصد فرمائے یہ تحریک من حاج القرآن بڑی عظیم تحریک ہے میمانان گرامی پہنچ چکے ہیں شکریہ میمانان گرامی پہنچ چکے ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں خواتین و حضرات کھڑے ہو کر استقبال کیجئے عظیم فرزند حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری محمد طاہر القرآن بک مارکس بنانے نوٹس لکھنے کاپی کرنے اور شیئر کرنے جیسی سہولیات مہیا کی گئی ہیں معروف قرآن کی آواز میں تلاوت قرآن مجید اور مشہور صداکار تسلیم احمد صابری کی آواز میں ترجمہ سننے کی سہولت بھی ہے یہ موبائل ایپ ایپل اور انڈروائیڈ دونوں پلیٹ فارمز پر دستیاب ہے ارفان القرآن موبائل اپلیکیشن میں قرآن مجید کو اردو، انگلیش اور نارویجن زبانوں میں ترجمہ کے ساتھ پڑھنے، تلاش کرنے سننے، بک مارکس بنانے ترجمہ کے ساتھ بلغل لعبِ کمالِ ہی کشفت دجابِ جمالِ ہی بلغل لعبِ کمالِ ہی کشفت دجابِ جمالِ ہی حسنا جمیع خسالِ ہی صلو علیہ وآلہ اب ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میں دعوت دوں گا حافظ جنید مصطفی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حدیعِ عقیدت کے پھول نشاور فرمائیں نعرہِ تقبیر نعرہِ ریشالت نعرہِ حیدری آمدِ مصطفیٰ آمدِ مصطفیٰ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ تمام احباب جو کھڑے ہیں نشستوں پر بیٹھ جائیں تاکہ باقی بائٹ سے آنے والے جتنے بھی احباب ہیں ان کو جگہ مل سکے لیز بیٹھ جائیں آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سلام علیکم حبیب اللہ ایک دفعہ مل کے تمام احباب اپنی موجودی کے ثبوت دیں درود اسلام کے نظرانہ بیش فرمائیں صلی اللہ علیکم رسول اللہ و سلام علیکم کا یا حبیب اللہ اور انگے سنے مان تیری نالین کا خاکا اور انگے سنے مان تیری نالین کا خاکا اے جاز مسیحہ تیری بکری ہوئی خوش بو اے جاز مسیحہ تیری بکری ہوئی خوش بو اس نے اس نے ید بیزا تیری دہلیز کی خیرہ کونین کی سج دھج تیری آرہ عائش گیسو بولے سوان اللہ کونین کی سج دھج تیری آرہ عائش گیسو دنیا کے سلاتی تیرے جاروب کشوں میں آلم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری آلم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری گردوں کی بولنگی تیری پاپوش کی پستی جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سوار جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سوار کیا خوب تیرا گھر ہے داماد علی تیرے زہرہ تیری دختر ہے جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سوار اور سوچیں تو خدایی تیری سوچیں تو خدایی تیری مرہون تصور دیکھیں تو خدایی سے ہر انداز جدا ہے یہ کام بشر کا ہے نا جبریل کے بس میں تو خود ہی بتا اے میرے مولا کہ تو کیا ہے کہنے کو تو ملبو سے بشر اوڑ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں ابو طالب کی مدہت کا سلا ہر گر نہ کم لوں گا میں اپنی ساتھ نسلوں کے لیے باغ ادم دوں گا مہت میرا ایمان ہے سائل علی سلطان ہے سائل میں اپنی قبر سے سیدھا نجف جا کر ہی دم لوں گا صل اللہ علی کا یا رسول اللہ مل گئے وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ چلا شاہر ناشی سیاہ گے سو وَالِ سیاہ کار ہمیں سیاہ گے سو وَالِ سیاہ کار ہمیں کار ہمیں سیاہ کارم 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 میرے آقا گناہ جار ہمیں کارم 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 میرے آقا گناہ گناہ گاہ گار ہمیں سگانے کو چائے سرکار پر نسار ہمیں سگانے کو چائے سرکار پر نسار ہوں میں اسی شرف سے زمانے میں زیوہ تار ہوں میں اسی شرف سے زمانے میں زیوہ تار ہوں میں حسن حسین کا صدقہ کرم کی ایک نظر حسن حسین کا صدقہ کرم کی ایک نظر حضور اپنی خطاؤں پہ شرم سار ہوں میں حضور اپنی حضور آپ کی نظر ایک شیر سما فرمائیں قلائے خسر ربی رکھتا ہوں اپنی تھوکر بے قلائے خسر ربی رکھتا ہوں اپنی تھوکر پر قلائے خوہ محمد ہوں تاجدار ہوں میں قلائے خوہ قلائے خوہ محمد ہوں تاجدار ہوں میں قلائے خوہ قلائے خوہ قلائے خوہ رکھتا ہوں میں ماشاءاللہ جزاکاللہ یہ تھے حافظ القاری حافظ جنید مصطفی صاحب جو بڑی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش پرما رہے تھے میں نہایتی عدب سے ملتمس ہوں جناب محترم المقام نصیر خان جدون صاحب صاحب کا صدر پاکستان عوامی تاریخ ہزارہ زون اور حاجی اماناللہ خان جدون صاحب سے کہ وہ سٹیج بر تشریف لے آئیں عرشت صاحب ان سے بھی جن کا تعلق فارج سے ہے ان سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی سٹیج بر تشریف لے آئیں اب میں استقبالیہ کلمات پیش کرنے کے لئے دعوت دوں گا سرپرست تحریک منحج القرآن افتباد جناب محترم المقام انجنئر محمد رفی الدین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور استقبالیہ کلمات پیش فرمائیں انجنئر محمد رفی الدین صاحب محمد عرشت جویز صاحب کنزرویٹیب فارس افتباد ان سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں انجنئر محمد رفی الدین صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وصحبہ و بارک و سلم افتباد کہ اس عظیم شہر میں جو شملہ پہاڑی سربن پہاڑی نتحہ گلی ٹھنیانی کے پہاڑوں کے وسط بھی واقعہ ہے اور چناروں کا شہر کہا جاتا ہے ہمارے خیبر پختونخواہ کا سمر ہیڈکوارٹر ہے کیپٹل ہے اس میں آج ستائیس فروری آج کے دن ہم اپنے عظیم قائد کے عظیم فرزند جناب صاحب زادہ ڈاکٹر حسین مہی الدین القادری ان کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں یہ ویلکم تحریک منحج القرآن زل عبتباد اور اس کی تمام زیلی تنظیمات مصطفی سٹوڈنٹ مومنٹ یوت لیگ پاکستان عوامی تحریک اور منحج ومن لیگ ان سب کی طرف سے اور حال میں بیٹھے ہوئے جملہ مہمانِ گرامی ان سب کی طرف سے ہم ڈاکٹر حسین مہی الدین القادری اور ان کے ساتھ آئے ہوئے جناب گنڈاپور صاحب جو صدر منحج القرآن ناظمِ اعلیٰ منحج القرآن ہیں وہ اور ان کے ساتھ ہمارے جناب این الحق بغدادی صاحب جو نظام المدارس کا نظام ہے پورے پاکستان میں ان کے اگزامنیشن کے انچارج ہیں اور میر اصف اصف القادری صاحب جو نظام المدارس کے صدر ہیں مرکزی ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ان کے ساتھ ہی ہمارے یہاں پر آئے ہوئے جملہ مہمانِ گرامی جو سٹیج پر تشریف فرما ہے جن میں ہمارے ہزارہ ڈیویین کے ویل فیئر کے ناظم جناب جاوید صاحب اور ہمارے نائب تنظیمات منحج القرآن ہزارہ زون جناب جاوید القادری صاحب اور علماء اکرام جس میں علماء اہل سنت کے صدر جناب پروفیسر عبدالبصیر رازی صاحب وہ تشریف فرمایا ان کے ساتھ آئے ہوئے جملہ محزز علماء اکرام اور مشایخ اعظام ان سب کو ہم ابتباد کی سرزمین پر ویلکم بھی کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں میرا منڈیٹ تو صرف ویلکم کرنا تھا اس کے ساتھ ہی میں ایک لفظ اور کہنے کی جسارت کروں گا وہ یہ کہ شیخ الاسلام مجدد روان صفیری بس ان کے حوالے سے کہ جب انسانیت پر ظلم ہو رہا تھا اور انسانوں کی جانیں غبار کی طرح اور گھر کی طرح آسمانوں میں سفر کر رہی تھی اور ہر طرف ان جانوں کے چھیتھڑے پکھیڑے جا رہے تھے اس وقت ہم نے دیکھا کہ ہماری افواج پاکستان بھی تذبذب کا شکار تھی اور ہمارے جو زومہ مختلف مذہبی رہنما ہم نے خود دیکھا کہ وہ ٹی وی پر آ کر کہہ رہے تھے کہ ایک طرف بھی مسلمان دوسری طرف بھی مسلمان حتیٰ کہ اس دہشتگردی کی لپیٹ میں ہوا یہ کہ اسلام کو مغرب نے ایک دہشتگرد مذہب کی عذیت سے پیش کرنا شروع کر دیا اور ایک داغ بدنبا ہماری پیشانی پر لگنا شروع ہو گیا اتنے میں وہ مجدد روان صدی آیا اور اس ہوا کی مخالف سنت میں سات سو صفات پر مبنی وہ فتوہ دیا جس کو پورے عالم اسلام نے پھر ایکسیپٹ بھی کیا اور کہا کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اوہ کے ساتھ چلنے والا تو ہر کوئی ہوتا ہے مگر اوہ کے مخالف چلنے والا کوئی کوئی ہوتا ہے اور اس صدی میں ہم نے دیکھا کہ چھپیس جلدوں پر مبنی پرانے مجید کی عربی میں تفسیر جہاں ہم ایک صفحہ نہیں لکھ سکتے اور تنقید کے نشتر دشاور کر دیتے ہیں وہاں چھپیس جلدوں پر مبنی تفسیر عربی کی لکھ دینا اور ساٹھ جلدوں پر مشتمل پرانے حدیث کا مجموعہ انسائیکلوپیڈیا لے آنا پرانے مجید کا انسائیکلوپیڈیا لے آنا آٹھ جلدوں میں اور اس کے علاوہ بہت سا کام ہے میرا وہ منڈیٹ نہیں ہے میں نے صرف ایک بات آپ سے کرنی ہے کہ وہ شیخ الاسلام مجدد روان صدی انہوں نے آج کی اس مجلس میں جس کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے ریاستے وہ تصورے وہ آئینی دستور اور اسلامی فرائی ریاست نیسا کے مدینہ اور اسلامی فرائی ریاست کا تصور اس کے بارے میں قبلہ قائد انقلاب شیخ الاسلام نے جو بات کی ہے بس وہ میں آگ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ میرے اسی ویلکم ایڈریس کا نچوڑ اور اسی کا خلاصہ کیونکہ اسی پر آج آپ کے صاحب زادے ڈاکٹر صاحب زادہ حسین مہیدین القاضری وہ اس پر خطاب کریں گے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا شیخ الاسلام نے اس جدید موضوع پر میری اگر سو کتب ایک طرف رکھ لیں اور میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ میرے بیٹے کی تصنیف ہے بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حق پر مبنی بات ہے اور ان کا حق بنتا ہے کہ اس جدید موضوعات پر میری ایک سو کتب کو ایک طرف رکھ دیں تو آج ان کی یہ تحقیق ان ایک سو کتب پر باری ہے وما لینا اللہ بلاغ میں اس کے ساتھ ہی دوبارہ بلفاز زیگر ای ہائیلی ویلکم دا موس اسپیکٹیڈ جیس تینکیو ویلکم ماشاءاللہ یہ تھے انجنئر محمد رفی الدین صاحب سرپرست تحریکے من حاج القرآن ابتباد جو بڑی خوبصورت کلمات کے ساتھ استقبالیہ کلمات پیش فرما رہے تھے اب میں دعوت دوں گا جناب محترم المقام مظہر خیال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس دستور مدینہ کانفرنس کے مہمان خصوصی میری مراد صاحبزادہ ڈاکٹر حسین مہیدین قادری صاحب کو خطاب کے لیے بقائدہ دعوت دیں جناب محترم المقام مظہر خیال صاحب سامینِ زیوکار وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کے اور اس صدی کے مجدد ان کے صاحبزادے ان کے لختِ جگر ان کے نورِ نظر اور جگر گوشہ ہے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر حسین مہیدین قادری صدر منحاج القرآن انٹرنیشنل کے درمیان حائل ہوں میں اسی فکر کے ساتھ کہ آپ کو ہم ایکٹ آباد کی سرزمین پر مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ جن کے والدِ بزرگوار سفیرِ امن ڈیکلیئر ہو چکے ہوں اور امنِ عالم کا پھریرہ ان کے ہاتھوں میں لہرہ رہا ہو انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حال ہی میں ڈاکٹر حسین مہیدین قادری آپ کو اقوامِ متحدہ کی جانب سے عالمی سفیرِ امن ایوارڈ دیا گیا ہے اور ہم اس حال کی طرف سے کلیپنگ کر کے آپ کو خراجِ تحسین بھی پیش کرتے ہیں حدیعِ تبریک بھی پیش کرتے ہیں اور سلامِ عقیدت بھی پیش کرتے ہیں انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے یہ پھول خود کھلتے ہیں کھلائے نہیں جاتے سامینِ زیوکار منحاج القرآن کی اس چھتری کے نیچے اس سائبہ کے نیچے کہ تحریکِ منحاج القرآن جہاں گمبدِ خزرہ کا فیضان رکھتی ہے اگر کسی شخص نے ایسے کینوز کی تلاش کرنی ہے کسی ایسے کوسِ کُزا کی تلاش کرنی ہے جس میں سارے رنگ بکھر رہے ہو اور سمٹ رہے ہو اور سمٹ سمٹ کے بکھر رہے ہو وہ تحریکِ منحاج القرآن کی چھتری ہے سامینِ زیوکار جہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقیت بھی سائبہ بن کے ہمارے سڑوں پہ جنبہ فکر ہے فاروقیت بھی یہاں پر ہے عثمانِ غنی کی سخا اور حیاء کا فیضان بھی یہاں ملے گا اور مولا علی مشکل قشا کی مولائیت کا فیض بھی منحاج القرآن میں ملے گا اور کربلا کی مٹی بھی آنکھوں میں سنما یہاں پہ بنتی ہے اور غوث العظم الشیخ عبدالقادر جیلانی کی چھتری کا فیض بھی منحاج القرآن پہ سایہ فگن ہے قادریت بھی یہاں پہ ہے چشتیت بھی یہاں پہ ہے سوربردیت بھی یہاں پہ ہے شیخ احمد رفائی کا فیض بھی یہاں پر ہے اور شینشاہ نقش بند کے ذکر کا فیض بھی منحاج القرآن کو ہوتیہ ہوا ہے سامینِ زیوکار وہ لبِ مقدس جو آقا کریم علیہ السلام نے سات بار اور سرکار مولا علی شیرِ خدا نے چھے بار سرکار غوث العظم کو عطا کیا تھا اس کا فیض بھی شیخ الاسلام کے ذریعے جب ہر خلو سے در رکھنے والے کارکن تک پہنچا ہے تو ان کے لختِ جگر جگر کوشہ شیخ الاسلام سب سے بڑھ کر اس کا مظہرِ عطم بن کے سامنے آئے ہیں میں نعروں کی گونج میں دعوتِ سخن دینے جا رہا ہوں اس ہشتی کو جو صاحبِ کتاب بھی ہیں صاحبِ نصاب بھی ہیں عالمی صفیرِ امن کا ایوارڈ بھی رکھتے ہیں اور ایک نامکس کے میدان میں پی ایش ڈی بھی کر رکھی ہے اور فقط ڈاکٹر ہی نہیں ہے سود کے خلاف متبادل نظام پیش کر چکے ہیں اب اس قوم کا اور اس قوم کی ایتھارٹیز کا فرض بنتا ہے کہ جو ڈاکٹر طاہر القادری کا فیض ڈاکٹر حسین مہیو دین قادری کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے یہ محروم قوم اس سے محروم نہ رہے اور اس سے مستنیر ہوتی رہے میں دعوتِ خطاب دے رہا ہوں استقبال کیجئے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاخِ امارا کے درو دیوار ہلا دو جس کھیت سے دہکا کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوش آئے گندم کو جلا دو تشریف لاتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حسین مہیو دین قادری مہیو دیواری مہیو دیواری مہیو دیواری بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پوچھا کر لیں اس کو نیچے پوچھا کر لیں یہ اوپر نہیں ہاں بس جی ٹھیک محترم المقام خرم نواز گنڈاپور صاحب مرکزی ناظم اعلا تحریک مناج القرآن محترم ڈاکٹر میر آصف اکبر صاحب ناظم اعلا نظام المدارس پاکستان محترم این الحق بغدادی صاحب محترم الحاج سردار جاوید صاحب محترم انجینئر رفی الدین صاحب سرپرست تحریک مناج القرآن اپتاباد محترم اللامہ جاوید القادری صاحب ناظم تنظیمات ہزارہ زون محترم ڈاکٹر جہانگیر عباسی صاحب محترم کامران سحیل ایڈبوکیٹ صاحب محترم مشتاق علی خان سہروردی صاحب محترم راجہ فکار احمد صاحب محترم نصیر خان جدون صاحب محترم الحاج امان اللہ جدون صاحب محترم پروفیسر ممتاز صاحب اور آج کی اس نہائیت ہی پروکار اور خوبصورت تقریب میں شریک جملہ مہمانان گرامی معززین علاقہ شرکائے محفل خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان ہے جس کی توفیق سے ہم لوگ اہبتاباد کی سرزمین پر اس خوبصورت آڈیٹوریم میں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کرتا دستور دستور مدینہ کا ذکر کرنے کے لئے جمع ہوئے اللہ رب العزت ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ ابدس میں قبول و منظور فرمائے تحریک منحاج القرآن ایبتاباد اور اس کے تمام زہلی فورمز جن میں بالخصوص منحاج القرآن بی منلیق منحاج القرآن یوت لیق امیس سن علماء کامسل منحاج القرآن کی مرکزی اور زہلی تنظیمات پاکستان عوامی تحریک اور دیگر تمام فورمز کو مبارک بات دیتا ہوں اس خوبصورت پروگرام کے نکات پر اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے اور توفیقات میں اور اضافہ فرمائے حاضرین مکرم آج کی یہ نشست اور تقریب اس کو دو خصوصیات حاصل ہیں ایک یہ کہ اس کا انعقاد بسلسلہ قائد ڈے کیا جا رہا ہے یعنی اس سے مراد کہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کا یوم بلادت ہر سال انیس فیبرری کو آپ کی فکر اور کارہ نمائع کی تشہیر و اشاعت کی خاطر پوری دنیا میں قائد ڈے کی عنوان سے تقریب کا احتمام کیا جاتا ہے جس میں تحریک منعج القرآن کے فکری علمی اور نظریاتی کاموں کی تذکرے کیے جاتے ہیں اور فکری دعوت کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے تو اس سلسلہ میں ایپٹ آباد کی سرزمین پہ اس خوبصورت پروگرام کا انکاد کیا گیا اور دوسری خصوصیت اس پروگرام کی یہ ہے کہ اس پروگرام میں اس تقریب کے ساتھ ایک تقریب رونمائی کو بھی جمع کیا گیا ہے اور وہ تقریب رونمائی ڈاکٹر حسن مہیددین قادری چیئرمن سپریم کانسل آف منحاج القرآن انٹرنیشنل میرے برادر اکبر ان کی حال ہی میں آنے والی ایک معروف زمانہ تصنیف جس کا نام دستور مدینہ اور فلاہی ریاست کا تصبر ہے اس کی تقریب رونمائی کو بھی جمع کیا گیا ہے جس کے پیش نظر اس کانفرنس کو دستور مدینہ اور فلاہی ریاست کا تصبر نام دیا گیا ہے تو یقیناً ان دو پہلوں کے جمع ہونے سے اس تقریب کی اہمیت اور بھی زیادہ اجابر ہو جاتی ہے میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کروں پہلے حصے میں جو یہ تصنیف ہے ڈاکٹر حسن مہیت دین قادری صاحب کی اس کی کچھ خصوصیات کا تذکرہ کیا جائے کہ وہ کیا شئے ہے جس نے اس کتاب کو باقی بہت سی کتاب میں منفرد اور ممتاز کر دیا اور پھر اس کام کا شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کے کام اور آپ کی ذات کے ساتھ کیا تعلق ہے اور دوسرے حصے میں پھر ریاست مدینہ کے تصور اور کچھ خد و خال کا تذکرہ کریں گے تاکہ آج کی کانفرنس کے جو اغراض و مقاصد ہیں ان کا حصول ممکن ہو سکیں کیونکہ ہم نے عموماً ریاست مدینہ کا تذکرہ تو بہت بار سنا ہے اور پچھلے کئی سالوں میں کئی مرتبہ سنائیں لیکن اس کے حقیقی خد و خال سے واقفیت عوام الناس کو اور عوام الناس سے زائد سکولرز کو بھی پوری طرح نہیں ہے تو آج اس نشست میں ہم ریاست مدینہ کے کچھ سٹرکچرل ایسپیکٹس کی بات کریں گے ایڈبنیسٹریٹیو ایسپیکٹس کی بات کریں گے جس سے ایکچولی اس کے جو خوبصورت پہلو ہے جس کا تذکرہ پوری دنیا کرتی ہے اس سے بہتر انداز میں ہمیں آگئی میسر آسکے حاضرین مکرم یہ کتاب جو ڈاکٹر حسن مہیددین قادری صاحب کی ہے جس کا نام دستور مدینہ اور فلاحی ریاست کا تصبر ہے یہ دو جلدوں کے اوپر مشتمل ہے آپ کے سامنے موجود ہے اس کے بارے میں جیسے کے پہلے مہترم خیال صاحب نے بیان کیا کہ شیخ الاسلام نے اس کتاب کو اتنا پسند فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جدید موضوعات پر لکھی ہوئی اپنی ایک سو کتابیں اس پر قربان کر دو یعنی اس سطح کا کام انہوں نے اللہ رب العزت نے ان سے کروایا ہے جو ہمارے ہاتھوں میں اس وقت موجود ہے تو یہ ڈاکٹر حسن مہیددین قادری صاحب کی نہائیت ہی وقی اور معتبر تاریخی کتاب ہے جس نے تاریخ کے اندر ایک بہت بڑے گیپ کو فل کیا ہے میں آگے چل کے ارز کرتا ہوں کہ مدینہ اس نام کو ہر کسی نے عموما سن رکھا ہے جس کو ہم مدینہ کا نام دیتے یہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ مدینہ فرمائی تو اس کے بعد مدینہ میں رہنے والے جو دیگر اقوام اور قبائل تھے ان کے ساتھ آقا علیہ صلی اللہ والسلام نے ایک پیکٹ سائن فرمایا اور اس کو ضبط تحریر میں لایا گیا اور آقا علیہ صلی اللہ والسلام نے اپنے سگنیچرز کے ساتھ اس کو انڈورس فرما دیا اس کو مساک مدینہ کہا جاتا ہے اور وہ ایک ایسا ڈاکیمنٹ بن گیا کہ جس ڈاکیمنٹ کو آئینی حیثیت حاصل ہوئی اور بعد ازا ریاست مدینہ کا کل تصور اسی ڈاکیمنٹ کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا جیسے مختلف اقوام میں کونسٹیچوشنز کو جو حیثیت حاصل ہو جاتی ہے یعنی آئین کو جو حیثیت حاصل ہو جاتی ہے اسلام کی پہلی ریاست کے لیے اس پیکٹ اور ڈاکیمنٹ کو ویسی ہی حصیت حاصل ہو گئی اب حضرین اگرامی مسلمانوں نے اس سبجیکٹ کے اوپر زیادہ کام نہ کیا ہوائل زمانے میں محدثین نے اس پیکٹ کو اپنی روایات کے اندر لاکر آگے بیان کرتے رہے اور اس کے اوپر پتب کے اندر تذکرہ ہوتا رہا لیکن جس طرح اس کو اہمیت دے کر بین الاقوامی سطح تک پہنچایا جانا تھا مسلمانوں میں علماء اور انٹیلیکچولز نے اس نوعیت کا کونٹریبیوشن اس میں نہ کیا اور یہ دروازہ بھی بین الاقوامی سطح سے مستشریقین اور اوریینٹلیسٹ کی طرف سے کھلا اور انہوں نے اس پر پہلی مرتبہ اس کو کونسٹریچوشنل لا کی نظر سے اس پورے ڈاکیومنٹ کو دیکھا اور اس کے اوپر لکھنا شروع کیا جس کے اندر چند معروف نام جن میں سب سے پہلے ایک معروف نام ویل ہوسن کا آتا ہے ویل ہوسن جیولیس جرمن مفقر تھے انہوں نے ایٹین ہنڈرڈ ان ایٹی نائن میں پہلی مرتبہ اس ڈاکیومنٹ پر فردر تحقیق کی اور انہوں نے اپنی کتاب میں اس ڈاکیومنٹ سے متعلق ستہ فورٹی سیون آرٹیکل یعنی کونسٹیوشن اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسے کونسٹیوشن آف پاکستان ہے تو کونسٹیوشن آف پاکستان کو آگے زیلی آرٹیکلز میں تقسیم کیا گیا ہے پھر ہم جب حوالہ دیتے ہیں یا آپ لوگ میڈیا میں جب سنتے ہوں گے کہ آئین پاکستان کے فلان آرٹیکل کے مطابق ایسا ہونا چاہیے فلان آرٹیکل کے مطابق ایسا ہونا چاہیے تو اسی طرح تمام کونسٹیوشن اور جو آئین ہیں ان کو آرٹیکلز میں تقسیم کیا جاتا ہے تو پہلی مرتبہ ویل حسن نے اس دستور مدینہ اور جو میسا کے مدینہ کا ڈاکیومنٹ تھا اس کو فورٹی سیون آرٹیکلز کے اندر تقسیم کر کے بیان کر دیا اور اس کے بعد پھر ایک اور مغربی مفقر جو اورینٹلسٹ تھے معروف نام ماؤنٹ گومری بار جنہوں محمد ایٹ مدینہ کے نام سے انہوں نے پھر نائنٹین ففٹی سکس میں اس پہ کام کیا پھر اس بات کو بھی ساٹھ سال گزر گئے اور میسا کے مدینہ کو فردر ایکسپلور کیا سٹیڈی کیا اور انہوں نے جولیس کے ہی فورٹی سیون قائم کردہ آرٹیکلز کو ہی آگے بیان کر دیا اور اس میں فردر اضافہ یا نئی تحقیق کے ساتھ اضافی آرٹیکلز ثابت نہ کی اس کے بعد پھر ڈاکٹر حمید اللہ رحمت اللہ علیہ ایک بڑا نام ہے مسلم مفکرین میں سے انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ فرانس میں گزارا پیرس کونسٹیچوشنل پرسپیکٹیب سے اس پر تحقیق کر کے اور فورٹی سیون آرٹیکلز جو جولس نے قائم کیے تھے انہی کو آگے بیان کر دیا اپنی کتاب کے اندر اسی طرح کچھ اور مغربی مفکرین بھی نیشا کی مدینہ پر کونسٹیچوشنل نویت کی ابحاظ کرتے رہے لیکن کونفیڈنٹلی اس کو دستور ثابت بین الاقوامی سطح پر نہ کر پائے لیکن یہ کہتے رہے اس کی زبان کونسٹیچوشنل ہے اس کے استفادات کونسٹیچوشنل نیچر کے ہیں اس کے نتیجے میں بننے والے ریاست مدینہ کے قوانین ویسے ہی تھے جیسے آئین کی روشنی میں بنائے جاتے ہیں یا کسی بھی کونسٹیچوشن کی طرح لگتا ہے آرٹیکلز بھی کونسٹیچوشن کی طرح ہیں لیکن کونفیڈنٹلی اس کو کونسٹیچوشن ڈیکلیئر نہ کر سکے بلکہ جو مغربی مفقرین تھے اورینٹلس تھے کرٹکس تھے اسلام کے وہ کہیں نہ کہیں اس سے جان بھی چھڑاتے رہے یہ کہتے رہے کہ ہاں مزاج اس کا کونسٹیچوشنل ہے آئینی نیچر کا کام ہے لیکن اس کو آئین نہیں کہا جا سکتا وہ جو دعویٰ تھا اسلام کا کہ پہلا تاریخ انسانی کا پہلا مبسوط اور تحریری شکل میں آئین جو تاجدار کائناہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اس خصوصیت کو مسلمانوں سے لینا چاہتے تھے اس لیے اس کو اپنی منشاہ اور ارادے سے اس کو وہ تحریری آئین ڈیکلیئر نہ کرنا چاہتے تھے تو حاضرین اگر آمی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ اللہ آپ کی پوری حیات اسلام کی خدمت کے حوالے سے عظیم کارہ نمائی سے مزید ہے آپ نے جب بھی کوئی کام فرمایا ہے آپ نے تاریخ کے اندر اپنی نوعیت کا عجیب کام فرمایا اور اس کی تکمیل فرمائی اور اس محاذ پر بھی یعنی اب تک مغربی مفقرین لکھتے آ رہے تھے مسلم دنیا میں صرف ڈاکٹر حمید اللہ صاحب یا ایک دو اور نام تھے اور اس نیساء کے مدینہ پر کونسیچوشنل نیچر کے چھوٹے کام انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے جو چودہ سو سال کے اندر ہوئے عموماً مختلف مزامین ہے نا اسلام کی تاریخ کی آپ بات کریں تو تاریخ کے اوپر اسلامی تاریخ کے اوپر سیکڑوں کتابیں مل جائیں گی سیرت پر بات کریں تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ سیکڑوں کتابیں ہزاروں کتابیں گن سکتے ہیں حدیث پر ہزاروں کتابیں گن سکتے ہیں علوم القرآن پر علوم الحدیث پر پھر منعقب اہل بیعت پر منعقب صحابہ پر آپ گنتے چلے جائیں علماء محققین کی طرف سے ہزاروں کتابیں لاکھوں کتابیں مل جائیں گی لیکن یہ اس قسم کا موضوع تھا جس کے اوپر چودہ سو سال میں شاید درجن نام بھی نہ ہو پورے چودہ سو سال کی تاریخ میں درجن کام بھی ایسے نہ ہو جو اس کے اوپر کیے گئے تو شیخ الاسلام نے اس پہ غور فرمایا اور انیس سو نبے میں یعنی آج سے تیس پینتیس سال پہلے آپ نے اس کو اثر نو اس کا مطالعہ فرمایا اور آپ نے پھر ایک معروف کتاب آپ نے تصنیف و تعلیف فرمائی جس کا نام میسا کے مدینہ ہے اور آپ نے کونسٹیچوشنل زبان میں پہلی مرتبہ تاریخ اسلامی کے اندر آپ نے دلائل کے ساتھ پھر متون کے تراجم کے ساتھ علمی فکری اور لیگل ٹرمینولوجیز کے ساتھ اوفیشلی اس کو پوری دستوری اور آئینی شکل اور زبان عطا فرما کر آپ نے اس کو چھاپ دیا بطور دستور مدینہ اور آئین مدینہ کے طور پر تو چودہ سو سال کے اندر آپ نے اس پہلی بار اس کو آئینی زبان عطا فرما کر پوری دنیا میں کا پہلا ریٹن کونسٹیوشن ہے جس کے اوپر ریاست مدینہ کا پورا تصور وجود میں آیا یہ اتنا بڑا کونسٹیوشن شیخ الاسلام کی طرف سے آیا اور دوسری بات اب تک کہ جتنے محققین تھے وہ سنتالیز آرٹیکل سے زیادہ آرٹیکل مساہ مدینہ کے نہیں قائم کر سکے شیخ الاسلام نے ان کو بڑھا کر اپنی تحقیق کے ساتھ 63 آرٹیکل پر اس دستور کو قائم فرما دی اور اس کو پھر پوری دنیا میں بطور آئین اور دستور پذیرائی مجسر آئی اور لوگوں کی پھر زبان پر یہ بات آگئی اور محققین نے اس کے اوپر پردر کام کیا کہ یہ پروپر دستور تھا اور آئین تھا اب یہاں پر ڈاکٹر حسن مہید دین قادری صاحب کا یہ ایک عظیم کام یہ کیسے وجود میں آتا ہے تو شیخ الاسلام نے در حقیقت بالکل آئینی زبان میں کونسٹیچوشن جس کو کہتے ہیں کہ وہ کونسٹیچوشن کی تو زبان بڑی لیمیٹڈ ہوتی ہے آرٹیکل بیان کر دی جاتے ہیں اور ان کے تراجم ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو ایک کونسٹیچوشنل زبان کے ساتھ ایک لیمیٹڈ کتاب بنا دی اور آپ پھر فرماتے ہیں کہ ہمیشہ میرے دل میں خواہش تھی کہ اس کے اوپر کام ہونا چاہیے کیونکہ چودہ سو سال میں شاید درجن بر کام ہوئے تو اس خواہش کا اظہار آپ نے ڈاکٹر حسن مہیددین قادری صاحب سے فرمایا تو ڈاکٹر حسن مہیددین قادری صاحب نے پھر یہ ایک عظیم شان دو جلدوں پر مشتمل یہ در حقیقت constitution آف مدینہ کی شرع لکھی ہے اور جو شیخ الاسلام نے تریسٹ آرٹیکلز کے ساتھ جو دستور مدینہ اور آئین مدینہ کا جو کام آپ نے مکمل فرمایا اس کی نہائیت مبسوط اور تاریخی انداز میں اور وقی شرع لکھی ہے اور صرف شرع نہیں لکھی آپ نے اس کا پھر تقابلی جائزہ لیا ہے امریکن اور بریٹش کانسیچوشن کے ساتھ دستور مدینہ کا تقابلی جائزہ کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ جو خصوصیات تاجرار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے عطا کردہ اس آئین اور دستور کے اندر ہے وہ دنیا کے موسٹ ریسنٹ جو دساتیر ہیں اور آئین ہے وہ ان کے اندر بھی نہیں پھر صرف تقابلی جائزہ پر یہ آپ نہیں رکھیں پھر اس کی دوسری جلد خصوصی طور پر پہلی مرتبہ اتنی وضاحت کے ساتھ آپ نے ریاست مدینہ کے جو سٹرکچر ہے اس کو ہیڈنگز کے ساتھ اور تفصیلات کے ساتھ پہلی مرتبہ عوام الناس کے سامنے بڑی کلارٹی کے ساتھ رکھ دیا ہے یعنی ہم ریاست مدینہ کی بارے میں ہمیشہ جذباتی گفتگو کرتے رہے ہیں عقیدت پر مبنی گفتگو کرتے رہے ہیں ہم ریاست مدینہ سے متعلق ابیشہ دینی گفتگو کرتے رہے ہیں آپ نے پہلی مرتبہ جو ریاست مدینہ کے انتظامی خدوخال تھے اور جو اس کے تمام تر دپارٹمنٹل خدوخال اور پہلو تھے وہ پہلی بار وضاحت کے ساتھ منظر عام برا تو یہ اس کی خوبصورت اور خوبصورتی ہے اس کام کی اور حاضرین مکرم خوبصورتی صرف یہاں نہیں رک جاتی بلکہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس میں چودہ سو سال میں شاید درجن بھر لوگوں نے کلم اٹھایا ہے اور ان درجن بھر لوگوں کے اندر اللہ رب العزت نے ڈاکٹر حسن مہیددین قادری صاحب کو چودہ سو سال کی تاریخ میں کام کے نیچر کے اعتبار سے شامل فرما کیونکہ اور موضوعات پر ہزاروں لوگ ملتے ہیں اس سبجیکٹ پر لکھنے والے درجن سے زیادہ نہیں ہیں اور پھر ان تمام کاموں میں اب تک کا سب سے جامع کام یہ کام ہے جو اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت ہے اس کتاب کی اور اس کی تفصیلات سے آگئی تو آپ کو مجسر آئے گی جب آپ اس کو لے کر اس کا مطالعہ کرے گی اور یہ جس کے لیے آپ کو کوئی پروفیسر ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی جاننا چاہے کہ تائیدار کائنا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے نظام ریاست کیا عطا فرما تھا اس کو عام فہم انداز میں آپ پڑھ کے اسے جان بھی سکتے ہیں اسے یاد بھی کر سکتے ہیں اور اس کا آگے بیان بھی کر سکتے ہیں تو مرد و زن کے لیے بچوں نوجوانوں کے لیے بڑوں بڑوں سب کے لیے یہ نہائیت ہی خوبصورت کتاب ہے اور زندگی میں اس کو پڑھیں اتنا کچھ اس سے میسر آیا آتا ہے حادرین گرامی اور اس کو کونفیڈنٹلی دلائل کے ساتھ اس کو دستور ثابت کر دیا گیا اور پھر انہوں نے قرآن مجید کی نصوص سے احادیث مبارکہ سے پھر صحابہ کرام تابعین تابعین پھر اہمہ محدثین ان کے دلائل کے ساتھ کونٹینیویسلی ثابت کرتے آئے ہیں اس کتاب کے اندر کہ یہ دستور کیسے تھا اور نہ صرف یہ ایک بہت خوبصورت روایت اس کے اندر مولا علی شہر خدا رضی اللہ عنہ سے لاتے کہ مولا علی شہر خدا رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں جب آپ امیر المؤمنین تھے آپ خطاب ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے کسی بات پر کوئی فیصلہ ارشاد فرمایا تو سامنے عوام میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے پوچھا اے امیر المؤمنین آپ یہ فیصلہ کیسے فرماتے ہیں یعنی یہ دلیل اور جواب رد ہے ان کرٹکس کا کہ جو کہتے ہیں کہ یہ تو ایک پیکٹ تھا جو کہ ٹرائی پارٹی پیکٹ تھا تین طبقات کے درمیان یہ سائن ہوا تھا اور اس بس وہیں تک محدود ہو گیا نہیں اب مولا علی شہر خدا رضی اللہ عنہ انہوں کا دور شلافت تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے کمو بیش چوبیس پچیس سال کے بعد ہے ہجری کے پچیس سال اور ویسے سمجھ لیں تو ان کا زمانہ جو ہے وہ کمو بیش آقا علیہ السلام کے وسال پاک سے اتنے عرصے کے بعد کمو بیش بنتا ہے بیس سال یا اس سے زائد عرصہ تو آپ نے اپنے ساتھ ایک کتاب رکھی ہوئی تھی اس کو نکالا اور وہ مسا کی مدینہ تھا اور آپ نے فرمایا میرے لیے یہ کتاب ہے میں ریاستی امور کے سارے فیصلے اس کتاب سے کرتا ہوں یعنی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اب وہ زمانہ گزر چکا ہے لیکن اس وقت اس کو بطور دستور کتاب نکال کر دکھایا کہ میں یہ سے اسی کتاب سے استفادہ کر کے فیصلہ جات فرماتے رہے اب میں کچھ آرٹیکلز کا تذکرہ کرتا ہوں کہ یہ 63 آرٹیکلز پر مشتمل یہ میساق مدینہ اور دستور مدینہ ہے میں ان کے کچھ آرٹیکلز اور ان آرٹیکلز کے زہل میں جو موضوعات کور کیے گئے ہیں میں ان کا کچھ تذکرہ کر دیتا ہوں تیزی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا خوبصورت اور جامع آئینی ڈاکیومنٹ ہے جو تاجدار کائناف نے ہمیں عطا فرمایا اس کا جو پہلا آرٹیکل ہے جب جیسے اس کو سنتے جائیں آئین پاکستان اگر پڑ رکھا ہے تو اس کو آنکھوں میں لے آئیں کسی نے اگر کسی اور ملک آئین اور دستور پڑ رکھا ہے تو اس کو آنکھوں میں لے آئیں تاکہ آپ کو اس کی آئینی منصب سمجھ جاتا چلا جائے دستور کا پہلا آرٹیکل آثورٹی قائم کرتا ہے کہ ریاست مدینہ کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ کی آثورٹی کیسے ہے دستور یہی کرتے ہیں آئین پاکستان کا آغاز آثورٹی کے تصور سے ہوتا کہ یہ حاکمیت کس کی ہے تو یہ آئین بھی ریاست مدینہ کا آئین اپنے پہلے آرٹیکل میں حاکمیت کے تصور کو واضح کرتا ہے اسی طرح پھر جو اس کا دوسرا آرٹیکل ہے وہ کہ جو بھی اس کے سیٹیزنز ہیں اور رہائشی ہیں ان کی لیگل حیثیت کو اس کا دوسرا آرٹیکل واضح کرتا ہے اسی طرح پھر آرٹیکل فور سے لے کر آرٹیکل الیون تک اس کے اندر ریاست اور افراد مماشرہ کے مابین جو اجتماعی کفالت کا تصور ہے ضروریات زندگی اور روز مرہ جیسے آئین پاکستان کے جو ابتدائی آرٹیکل ہیں جن کا شیخ علی اسلام دھرنوں میں ذکر نہیں فرماتے تھی جو عوام پاکستان کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح اس آرٹیکل کے اندر اس آئین کے اندر آرٹیکل نمبر فور سے الیون تک ریاست مدینہ کے سٹیزنز کی حقوق کے تذکرے کی اسی طرح پھر آرٹیکل نمبر ٹویل کے اندر یہ تشکیل امت جو اتحاد اور ریاست اور ٹرائبز کے اجتماع کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ جو ایک آئینی شکل یونٹ کی وجود میں آتی ہے اس کی حیثیت کو واضح کرتا ہے پھر آرٹیکل نمبر تھرٹین اس آئین کا پھر اقتصادی اور اجتماعی تعابن یعنی معاشی تعابن جو کہ ٹرائبز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کریں گی اس کو واضح کرتا ہے پھر آرٹیکل نمبر فورٹین اجتماعی کفالت اور اجتماعی ذمہ داریوں کے تصور کو آگا کرتا ہے کہ وہ تمام ٹرائبز مدینہ منبرہ کی جو مل کر ایک ریاست تشکیل دینے جا رہی ہے تو آپس میں ان کی ذمہ داریاں کیا ہے کفالت تو میوچول ہے ہی آپس میں ذمہ داریوں کا تصور کیا ہے اسی طرح پھر کسی کی جان لینا دینا خون کی حرمت کے تصور پر کلام کرتا ہے اور پھر احترام انسانیت پر آرٹیکل نمبر فورٹین کلام کرتا ہے پھر آرٹیکل نمبر ففٹین دوسروں کے ساتھ جو ٹرائبل معہدات تھے ان کو پروٹیکشن اور شیلٹر مہیا کرنے کی بات کرتا ہے کہ اب آج سے جتنی بھی ریاستیں اب پاکستان کو بھی سامنے رکھ لیں قائد عظم نے جب پاکستان ہمارے لیے حاصل فرمایا پھر بلوچستان سمیت کچھ ٹرائبز کے ساتھ معہدات کیے گئے جن کو پھر پاکستان کی فیڈریشن کا حصہ بنایا گیا ٹھیک اسی طرح ریاست مدینہ کے اندر آقا علیہ السلام نے مختلف ٹرائبز کے ساتھ معہدات فرمائے اور ان کو ایک فیڈریشن کا حصہ بنا رہے ہیں حاضرین گرامی میں توجہ اس طرف آپ سب کی مفضول کروانا چاہتا ہوں آج تو یہ بات فیڈریشن کا حصہ ٹرائبز کو بنانے کا تصور نہیں پایا جاتا تھا ایک تصور ہوتا تھا کہ فوجوں کے ساتھ چڑھ دوڑو جنگ کرو اور دوسرے کے حصوں پہ قبضے ہو جائیں اور پھر اپنا اقتدار اور اپنا تسلط قائم کر لیا جائے چودہ سو سال پہلے صرف ایک تصور تھا ایکسپینشن کا ریاست کا ڈیموکریٹک نومز کے اوپر کوئی تصور نہیں پایا جاتا تھا بلکہ ویسٹ میں تو چار پانچ سو سال تک یہی تصور صرف رائیس تھا اور کوئی وجود میں تصور نہیں تھا اس کے بعد پھر امریکہ پھر وہ ایک فیڈریشن کے اندر ریاستوں کا مرجر ہو جانا یا برطانیہ بعد میں ایسے وجود میں آیا یا نوروے بعد میں اس طرح وجود میں آ گیا لیکن آقا علیہ السلام کے دور کے اندر یہ بڑی انوکھی بات تھی کہ بغیر لڑے بغیر جنگ کیے بغیر کسی کے حصے پر قبضہ کیے بغیر تسلط قائم کیے محبت کے ساتھ دیموکریٹک نورمز کے اوپر تمام ٹرائبز اور سمالر یونٹ مل کر ایک فیڈریشن قائم کر دیں اور اس فیڈریشن کا نام ریاست مدینہ رکھ دیا جائے تو اس ریاست کے تصور کو آرٹیکل نمبر ففٹین قائم کرتا ہے اور پھر نہ صرف قائم کرتا ہے بلکہ پھر ان کو پروٹیکشن عطا فرمائی آقا علیہ صلی اللہ والسلام نے کہ تم ریاستیں کیونکہ اب ایک فیڈریشن کا حصہ بننے جارہے ہوئی اس کو ایسے سمجھ لینا کہ جیسے قائد عظم محمد علی جناہ نے بلوچیوں کے ساتھ مہدات فرمائے یا آپ نے ساؤتھ پنجاب کے کچھ لوگوں کے ساتھ اگر مہدات ہوئے یا وہ بعد جو ریاستیں داخل ہوئیں ففٹیز کے اندر یا حصے داخل ہوئے ان کے ساتھ کچھ مہدات کیے ہوں گے ان ریاستوں کی اپنے بھی مہدے کسی کے ساتھ ہوئے ہوں گے تو جب وہ فیڈریشن کا حصہ بن رہی ہیں تو تاجدار کائنات فرمارے ہیں کہ تم سب کے بھی جو چھوٹے معادات جس جس سے ہوئے ہیں یہ فیڈریشن ان سب کو پروٹیکشن مہیا کریں اب وہ تمام معادوں کو عزت اور ان کو تحفظ فیڈریشن دیکھیں تو یہ آرٹیکل نمبر 15 اس پر کلام کرتا ہے پھر آرٹیکل نمبر 16 جو ہے وہ قانون توڑنے والے کی سزا پر کلام کرتا ہے عدالتی امور میں شفافیت یعنی جو جو جوڈیشری کی بالا دستی ہے اس کے تصور کو چودہ سو سال پہلے جو ریاض دستور مدینہ ہے تائیدار کائناہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یعنی ہم آج تک کنفیوز ہیں چودہ سو سال پہلے جوڈیشری کی بالا دستی پر تائیدار کائناہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کلام فرمایا اسی طرح ظلم کے خاتمے کے لیے فرمایا کہ تمام ٹرائیبز اور جو جو یونٹس ہیں چھوٹے وہ سب مل کر ظلم کا خاتمہ کریں گے پھر آرٹیکل نمبر سیونٹین مومن کے بات کرتا ہے یہ اتنا عالی سطح کا کانسٹیچوشن ہے کہ یہ وہ افکار ہے جس کے اوپر آج دو ہزار سال گزرنے کے بعد اور چودہ سو سال گزرنے کے بعد ویسٹ اور ویسٹرن کانسٹیچوشن کلام کر رہے ہیں اور یعنی ریاست کے حقوق کے ساتھ انڈیویجویل کے حقوق پر کلام کرتے ہیں وہاں پر آپ نے اس ریاست میں بسنے والے ایک انڈیویجویل کے حقوق پر بھی کلام فرمایا جس پر آرٹیکل نمبر اٹھارہ بات کرتا ہے اس طرح آرٹیکل نمبر نائنٹین مذہبی نظریاتی وابستگیوں اور آزادی کی بات کرتا یعنی کہ اس ریاست میں یہود بھی رہتے تھے مسلمان بھی رہتے تھے دیگر اقوام بھی بس رہی ہیں آپ ان کو مذہبی آزادی دینے کی بات فرما رہے ہے اور اس کو کونسٹیوشن کا حصہ بنایا ہے یعنی یہ حاضرین گرامی یہ جو ہم بات کرتے ہیں آقی علیہ السلام نے تمام اقوام کو مذہبی اتا ازادی اتا فرمائی یہ حضور کے خطابات کا حصہ فقط نہیں تھی یہ حضور کے روز مرہ کے معمولات زندگی یا فقط سنت کا حصہ نہیں تھی آپ نے اس کو دستوری حیثیت اتا فرمائی اور مذہبی آزادی اس کو آپ نے دستوری حیثیت اتا فرمائی اور اس پہ آرٹیکل نمبر نائنجین کلام کرتا مدد اور حفاظت کا تصبر دیتا یعنی کہ جتنے ٹرائبز اس فیڈریشن کا حصہ بن جائیں گے ان سب کی حفاظت ان سب کا جان و مال برابر حیثیت رکھتا ہے شاید چودہ سو سال بعد اتنی شفافیت اور اتنی کلیریٹی ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے نہ ہو اور یہاں پر بھی سوال اٹھ جاتے ہیں کئی بار صوبوں کے ماں بین حقوق کے حوالے سے کہ کسی کی اہمیت زیادہ ہے تو کسی کی کم ہے چودہ سو سال پہلے تائیدار کائنات نے کلیریٹی کے ساتھ دستور مدینہ میں یہ تصور عطا فرمایا کہ جتنی ٹرائبز شامل ہو رہی ہیں اس فیڈریشن کا حصہ بننے جا رہی ہیں وہ اپنے حقوق میں اپنی ذمہ داریوں کے اندر اپنی جان کے تحفظ میں جان کی قیمت کے اعتبار سے مالی معاشی حقوق کے اعتبار سے سب برابر ہیں ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی چاہے جس مرضی مذہب یا جس مرضی ٹرائب یا طبقے یا علاقے سے تعلق اس طرح آرٹیکل نمبر ٹوئنٹی ون مسلمانوں کے معہدے ان کی اجتماعیت پر کلام کرتا ہے آرٹیکل نمبر ٹوئنٹی ٹو پھر شرقائے معہدہ کے دفاع اور پھر ریاست کے مختلف مارکوں میں سب کی برابر شرکت پر کلام کرتا ہے آرٹیکل نمبر ٹوئنٹی ٹری پھر خون مسلم کی حرمت پر بات کرتا ہے آرٹیکل نمبر ٹوئنٹی فور تنقید قانون میں اخلاقی اقدار کی ریایت پر بات کرتا ہے کہ یعنی اگر کوئی تنفیز تنفیز کا عمل اگر قانون کے ساتھ اندر ریایت حاصل ہوگی یعنی گنجائشوں کی بات کر رہا ہے اس زمانے میں یہ وہ زمانہ تھا جس کے اندر جو حکمران اور بادشاہ تھے ان کے ہاں گنجائشوں کا تصور نہیں ہوتا تھا وہ جان لینے دینے کی بات کرتے تھے اور بس قابض ہو جاتے تھے آقا علیہ سلام ہائیسٹ ڈیموکریٹک ویلیوز کی چودہ سو سال پہلے بات فرما رہے ہیں اسی طرح پھر آرٹکل نمبر ٹوئنٹی فائی میں ریاست کے دشمنوں کے ساتھ تعلقات کی ممانیت کی بات کرتا ہے فورن پولیسی پر کلام کر رہا ہے آرٹکل نمبر ٹوئنٹی سیکس عدل و اور معاونت کے عمل پر بات کرتا ہے کہ سب کے لئے عدل و انصاف کا قانون ہوگا آرٹکل نمبر ٹوئنٹی سیون دشمن کی مدد اور ظالموں کو پناہ فرام کرنے کی ممانیت پر کلام کرتا ہے یہ اس کا تعلق بھی فورن پولیسی سے ہے اور بغاوت ریاست سے بغاوت کے تصور نکتہ عرض کرنا چاہتا آپ کے ذوق کے لئے اب یہاں پر آرٹکل نمبر ٹوئنٹی ایٹ میں آق علیہ صلی اللہ سلام نے کونسٹی چیوشنل آثورٹی کا ذکر فرمایا کہ اب کیونکہ ایک فیڈریشن کا حصہ یہ ٹرائبز بن رہی ہیں اب اس میں یہود بھی ہیں اس میں مسلمان بھی ہیں اور دیگر اقوام بھی ہیں ان کے اپنے بڑے بھی ہوں گے سبائی بڑے ہوں گے لیکن اب وہ ایک فیڈریشن کا حصہ بن رہے ہیں اور تائیدار کائناہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بحسیت سربراہ مملکت مدینہ ریاست مدینہ اب وہ فائنل آثورٹی کے طور پر ان سب نے آقا علیہ صلی اللہ وآلہ کی خدمت میں آنا اور حضور اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ وہ آلٹیمیٹ آثورٹی ان پر کاملاً انڈورز کر سکتے ہیں فرما سکتے ہیں اور کوئی اس کا انکار بھی نہ کرے اس کے باوجود اللہ رب العزت کے احکام قرآن مجید میں پانے کے بعد آپ نے اپنے ارادے سے گنجائی سطا فرما دی آپ نے فرما کہ قانون دستور میں لکھ دیا کہ جب مرجع اور ہر اختلاف کے اندر حل کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تمام ٹرائبز اور ریاستے لوٹیں گی ہاں اپنے مذاہب کے معاملات اور مذہبی امور کے اندر اپنے ہی مذہب کے رحم وآلہ کے پاس جا سکتے ہیں اگر رسول اللہ کے پاس نہ آنا چاہے تو اتنی بڑی گنجائش اللہ کا رسول عطا فرما رہا ہے کہ کوئی جبر نہیں ہے ان کو ایک ریاست کا حصہ بنایا ہے اور آقا صلی اللہ والسلام خود شفیق ہیں انصاف عطا فرمانے والے ہیں وہ چاہتے تو فرما سکتے تھے کہ میں کونسٹیوشنل ماسٹر ہوں ریاست کا سربراہ ہوں اور فائنل آثورٹی فیصلوں کی میرے پاس ہے آج بھی جو موڈرن دساتیر اور آئین ہیں یہ کیا مذاہب کو یہ آزادی دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں یہاں تک پاکستان تو دیتا ہے لیکن دیگر کئی ممالک ایسے ہیں کہ جو نکاح کے حوالے سے بھی انہوں نے جو آزادی کا تصور مذہبی بنیادوں پر ہے وہ اپنے کونسٹیوشنل ختم کر دیا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اب جو مروجہ ہمارے ملک کا دستور ہے اس کے مطابق کی کوٹ میں آؤ ہمیں تمہارے مذہبی روایت نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی موڈرن سے موڈرن کونسٹیوشن بھی یہ گنجائش دینے کو تیار نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آثورٹی ہماری ہے اب جس مرضی مذہب سے تمہارا تعلق ہے اگر یہاں رہتے ہو ہمارے قانون کے مطابق آخر پاسداری کرو اور چودہ سو سال پہلے وہ صرف ریاستی سربراہ نہیں ہے اللہ کے رسول ہے خاتم النبیین ہے آپ کے بعد کسی شریعت نے نہیں آنا آپ کے بعد کسی آسمانی کتاب نے نہیں آنا آپ پر یہ بات خود واضح ہے تیسلی کیٹیگری نہیں ہے یہ سب جان کر پھر اللہ کا رسول یہ ازادی عطا کر دے کہ تم چاہو تو اپنے مذہبی معاملات میں میرے پاس آ جاؤ جبکہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ فائنل آثورٹی کے طور پر اپنے اختلافات کے حل کے لیے رسول اللہ کے پاس آ جاؤ پھر بھی آقا صلی کی ذات بابرکات کی جو طبیعت کے اندر ڈیموکریک نوم ہیں اور جو گنجائش ہے اس کے حسن دیکھیں کہ آپ نے فرمایا ریاستی امور میں میرے پاس آ جاؤ اپنے اپنے مذہبی امور میں چاہو تو میرے پاس آ جاؤ نہ چاہو تو تمہیں آزادی اپنے مذہب کے بڑوں کے پاس لوٹ جاؤ اس کی مثال آج بھی نہیں ملتی یہ کوئی گنجائش دینا افورڈ ہی نہیں کر سکتا یہ وہی ذات ہی گنجائش دینا افورڈ کر سکتی ہے جس کو پتا ہو کہ اس کی حکمت سب سے بلند ہے اس کی فہم و فراست سب سے عالی ہے ہر شہ اس کے زیر نگی ہے ہر شہ سربسجود ہے جھکی ہوئی ہے اس کی فہم و فراست یہ چودہ سو سال پہلے آپ نے یہ گنجائش عطا فرمائی اسی طرح آرٹیکل نمبر تھرٹی حق کے شہریت اور آزادی مذہب پر پھر کلاب کرتا ہے کتنی اہمیجت آپ آزادی مذہب کو عطا فرمائے ہم تو آزادی مسلک کی گجائش نہیں دیتے اور جینے کا حق نہیں دیتے اگر کوئی دوسرے مسلک سے ہو جائے تو یہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تو اپنی ریاست میں ازادی مذہب پر بات فرما رہے اور اس کو دستوری حیثیت اور آئینی حیثیت عطا فرمائی ہے ایسے نہیں کہتے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور آپ کی عطا کردہ دستور جیسا کچھ نہیں ہو سکتا اسی طرح آپ نے پھر آرٹیکل نمبر 31 سے آرٹیکل 40 تک یہ نو آرٹیکل آئین میں تمام معاشرتی اکائیوں کی نمائندگی کی بات کرتے ہیں یعنی اب دیکھیں کتنا ایڈویانس کانسٹیوشن ہے یعنی اب یہ جو آرٹیکل 31 سے 40 تک ہے اب یہ ریاست مدینہ میں جو پارلیمنٹ کی تشکیل ہے اس کا کانسٹیوشن کیسے ہوگا اس پر کلام کرتا پاکستان کا آئین بھی بات کرتا ہے کتنی سیٹس ہوں گی ریپریزنٹیشن کیسے ہوگی صبحی ریپریزنٹیشن کیسے ہوگی فیڈرل کو سیٹس کتنی ملیں گی آئین بات کرتا ہے نا تو یہ آئین نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ جب پھر آقا علیہ صلی وآل نے ان نو آرٹیکلز کے اندر پھر جو پارلمنٹ آف مدینہ ہے اس کا کانسٹیوشن بیان کیا ہے کہ کیسے کیسے تقسیم ہوں گی سیٹس اسی طرح پھر اقلیتوں کی نمائندگی اس میں کیسے ہوگی ان کے حقوق کیا ہوں گے پھر تھے ان کے تحفظ کی بات کرتا ہے اور پھر دستور کے اندر حسن دیکھئے ہم لوگ جررت نہیں کرتے اپنے آئین میں کہ کسی کی اگر تعریف کی جانی چاہیے تو اس کو دستوری طور پر ڈاکیمنٹ کر کے اس کی تعریف کر دی جائے ہم تو تنظیمی جندگی میں گھبرا جاتے کہ لکھ کے کسی کی تعریف کر دی جائے کہتے بعد ہوا میں رہ جائے اس کا کوئی گواہ نہ بچے تو جب کہ تعلیار کائناہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے جب یہ دستوری زبان کے اندر پھر جو قبیلہ تھا آف کا اس کے عدل و انصاف کو بطور میار میان فرمایا اور کہا کہ اس کو بطور میار باقی اس کو دستوری حضیت اطاع فرمائی پھر آرٹیکل نمبر فوٹی ون میں آپ نے کہا کہ ریاست مدینہ میں جو پہلے کاموں میں سے جو سب سے پہلا کام کیا جانا چاہیے دستوری طور پر فرمایا وہ قیام امن سب سے پہلا جو ریاستی عمل آپ نے بیان فرمایا وہ قیام امن فرمایا پھر آرٹیکل نمبر فورٹی ٹو میں آپ نے آگے قصاص کا نفاذ قتل کیونکہ ٹرائبل جنگیں لڑائیاں اور صدیوں پر محیط لوگوں کے جھکرے چلتے تھے تو اس قانون پر بات کی پھر قصاص کے زمانت کے اصول پر بات کی پھر مجرم کے اور جرائم اور کرائم اور سزاؤں اور پینل سسٹم کے اوپر یہ آرٹیکل کلام کرتا ہے پھر فورٹی ٹھری اور فورٹی فور ریاست کے تمام افراد پر ریاستی اخراجات کے اطلاقات کی بات کرتا ہے یعنی یہ آرٹیکل پھر جو امپلائیمنٹ انفرسٹرکچر ہے ملازمت کا تصور ریاست کے اندر چودہ سو سال پہلے ملازمت کا تصور نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں صرف یہی ہوتا تھا کہ آؤ جنگ میں لڑ لو مال غنیمت ملے گا کچھ ریاست کو چھوڑ دو کچھ خود گھر لے جاؤ تنخواہ کا تصور نہیں ہوتا تھا تاجدار کائناہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے چودہ سو سال پہلے اس دستور مدینہ کے اندر ملازمین اور ان کی مرات کا تضیق کہ کس طرح ان کو مرات دی جائیں گی اور کس نیچر کی مرات ہوں گی اور ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کے تصور پر کلام کیا موڈرن سے موڈرن یہ تمام لوگوں پر لازم کیا کہ کسی بھی قسم کی جارہیت کے خلاف اجتماعی دفاع کا تصور یہاں تک کہ آپ نے ٹرائیب یہ جو سمالر یونٹس انگیج ہو رہے تھے ریاست مدینہ کے ساتھ ان پر آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ جنگوں میں سارے اکٹھے چل پڑے آپ نے فرمایا کہ اگر سال میں کئی دیفینسیو وارفیرز ہوں گے تو ایک وار میں اگر ایک ٹرائیب شریک ہوگی تو دوسرے موقع پر اب یہ ریلیو ہو جائیں گے اور دوسرے شریک ہوں گے پھر تیسرے شریک ہوں گے اس نظام کو بھی دستوری حیثیت اتا فرمائیں اسی طرح آرٹیکل نمبر فورٹی سیون میں سابقہ معاہدے جو آپ نے فرمایا کہ جو جو ہو چکے ہیں وہ قائم رہیں گے اور مظلوموں کی مدد اجتماعی طور پر کی جائے گی آرٹیکل نمبر یعنی بار بار کون سا دستور مظلوموں پر بات کرتا ہے یہ تاجدار کائناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی عطا کردہ دستور ہے جو مظلوموں کی بار اسی طرح آرٹیکل نمبر فورٹی ایٹ میں پھر جتنے بھی جنگی اخراجات ہیں ان کی تقسیم کے نظام کو وضع کیا گیا آرٹیکل نمبر فورٹی نائن میں پھر ریاست مدینہ کی جگرافیائی حدود ڈیفائن کی گئی کہ یہ ریاست کہاں سے لے کر کہاں تھا کہ یہ آئین نہیں ہے تو کیا ہے کہ جگرافیائی حدود ڈیفائن کی گئی ہے پھر آرٹیکل نمبر ففٹی نے پھر پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات فورن پالیسی پر کلام کرتا ہے آرٹیکل نمبر ففٹی نے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہئے آرٹیکل نمبر ففٹی ون پھر ویمن امپاورمنٹ اور ویمن رائٹس کے اوپر خصوصیت سے کلام کرتا ہے کونسٹیوشن جنرلیٹی میں بات کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے خصوصیت سے خواتین کے حقوق پر بات فرمائی پھر آرٹیکل نمبر ٹففٹی ٹو میں اعلی عدالتی اختیارات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلی وآلی کے پاس ہیں اس کی حکمت عملی کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا اس پر بات کی آرٹیکل نمبر ٹفٹی فائی شرقاء بواہدہ پر صلح کی پیشکش قبول کرنا لازمی ہوگا جتنی بھی سمولر ٹرائبز ہیں اور فیڈریشن کا حصہ ہیں اگر آپس میں لڑ پڑتی ہیں تو کونسٹیچوشن میں دستوری طور پر ایک دوسرے کو جب صلح کی پیشکش کی جائے گی تو ان کے لیے دستوری طور پر لازمی ہوگا اس صلح کو مانگا یعنی وہ لڑائی برقرار نہیں رکھ سکتے اس پر بات کی آرٹیکل نمبر ٹفٹی سکس میں مذہبی آزادی اور بین المذاہب رواداری پر پھر کلام فرمایا اتنی اہمیت اس کو تھی آرٹیکل نمبر ٹفٹی سیون میں ہر اکائی اور گروہ پر معاشی اور دفاعی ذمہ داریاں برابر آئیت فرمائی ہیں آرٹیکل نمبر ٹفٹی ایٹ میں ریاست کے تمام باشندوں کے مابین حقوق میں مساوی تقسیم کے عمل کا ذکر کیا گیا ہے آرٹیکل نمبر ٹفٹی نائن میں آئین سے غداری ہر فرد کا کتنی بڑی خوبصور بات یہ تصور میں جو آگے اب ارز کرنے لگاؤں آرٹیکل نمبر ٹفٹی نائن میں آپ نے فرمایا ریاست کے باشندوں کے آپ نے فرمایا آئین سے غداری ہر فرد کا انفرادی فیل ہوگا کیا فرما رہے ہیں ہر فرد سے انفرادی فیل ہوگا آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد ہم ٹیگ لگا دیتے ہیں صوبوں کے نام کا لسانی بنیادوں کے نام کا ٹرائیبز کے نام کا کاؤسٹ اور کریڈ کے نام کا کہ یہ سارے طبقے کو جنرلیٹی میں ڈیفائن کرتے ہیں یہ ایسے ہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے کسی ایک دو انڈیویجول کے ذاتی فیل جس کا تعلق ریاست کے ساتھ ہو ہم اس کے فیل کا اطلاق پورے کلچر پر کرتے ہیں پورے طبقے پر کرتے ہیں پورے معاشرے پر کرتے ہیں کہ اس صوبے والے ایسے ہیں مثال کے طور پر جو پاکستان کے کئی صوبے ہیں ان کو پنجاب کے ساتھ مسئلہ رہتا ہے اب پورے پنجاب کو بھی اپنے کچھ باشندوں کے ساتھ مسئلہ رہتا ہے لیکن اب ان کے ساتھ شکوے میں پورے پنجاب کو اگر مورد الزام پھرا دیا جائے آقا نے چودہ سو سال پہلے اس کی لفی فرمائی آپ نے فرمایا جو بھی عمل ہوگا اس کا اطلاق اور الزام اس کی پوری ٹرائب پر نہیں دیا جائے گا کوئی اس کی پوری ٹرائب پر رملی نہیں اٹھا سکتا وہ جرم یا وہ عمل اس کا ذاتی ہوگا اور وہ ذاتی طور پر سزا کا مستحق ہوگا یہ جو اس سے پہلے ٹرائبل بائیکارڈز ہو جایا کرتے تھے ٹرائب میں سے کوئی ایک آدمی غلطی کرتا اور پوری ٹرائب کے ساتھ بائیکارڈ ہوتے خاندانی بائیکارڈز کوئی آتے تھے آپ نے فرمایا نہیں اگر کوئی ایک خاندان میں سے ایک شخص ایک نوجوان مجرم ہے تو اس کے پورے خاندان کے ساتھ بائیکارڈ نہیں کیا جائے گا وہ اپنی ذاتی کپیسٹی میں مجرم ہے وہ سزاوار ہے یہ تصور چودہ سو سال پہلے آقا علیہ السلام نے اطاف فرمایا اسی طرح آٹیکل نمبر سکسٹی میں آئین کے جملہ آٹیکل کے نفاذ اور تحفظ کی زمانت دی گئی ہے اسی طرح آٹیکل نمبر سکسٹی ون میں آئین کی خلاف ورزی پر سزا سے کوئی مستثنہ نہیں ہوگا اس پر کلام کیا گیا ہے یعنی جو ایک ویلیٹی کا تصور ہے کہ کوئی امیر کوئی غریب کوئی چھوٹا کوئی بڑا اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا سزا برابر ہوگی سب کے لئے یہ آئین پاکستان بھی بات کرتا ہے دیگر آئین بھی بات کرتے ہیں بس فرق اتنا ہے کہ یہاں پر اس کا نفاذ نہیں ہوتا مہا تاجدار کائناہ صلی اللہ کے زمانہ اکدس میں اس کا نفاذ ہوتا تھا جب تاجدار کائناہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم بارگاہ میں ایک امیر عورت کی چوری کا کیس لیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اس کی سفارش نہ کرو اس کی جگہ اگر میری اپنی لادلی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کٹوانے کا بھی حکم دے تھا یعنی اس کے انصاف کا نفاذ کا تصور ایگزیکیوشن جو تھی آئین کی اور دستوری ایگزیکیوشن وہ اس وقت اس میں تھی اسی طرح آرٹیکل نمبر 62 کے اندر نکلو حرکت کی آزادی اور امن و سلام تھی یعنی between ٹرائبز اب کیونکہ سب فیڈریشن کا حصہ بن رہی ہے ان کے درمیان نکلو حرکت کوئی ٹیکسز نہیں ہے کوئی جگہ ٹیکس نہیں ہے کوئی اس طرح کا عمل نہیں ہے کوئی لوٹ مار کا عمل نہیں ہے پروٹیکشن ہے تاکہ ایک پوری ریاست کا تصور وجود میں آ جائے یہ تصور یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ سو سال پہلے تک حاصل نہیں کر سکا تھا فیڈریشن بن کے بھی ریاستوں کے ماں بین فری ٹریبلنگ کا تصور نہیں تھا اور چودہ سو سال پہلے آقا علیہ السلام نے دستور مدینہ کے ساتھ وہ تصور عطا فرمایا اور پھر آخری آرٹیکل 63 آرٹیکل نمبر 63 اس کے مہیا فرما دیا ہے تو حضرین اگرامی یہ میں اجمالا جو آئین کے 63 آرٹیکل ہیں ان کا خلاصہ بیان کیا تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ کیسے کیسے موضوعات کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے اب میں تھوڑا سا وقت دامن میں گنجائش کم ہے تو کچھ جو ریاست کے انتظامی سٹرکچر تھے اس کے کچھ سیلینٹ فیچرز کا ذکر کر دیتا کہ کچھ خصوصی ایریاز جو خصوصیت کے ساتھ جن کا یہاں پر اضطمام کیا گیا تھا یعنی جو بنیادی فنڈیمنٹل رائٹس تھے دستور مدینہ کے ذریعے تائیدار کائنا صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان کو انشور فرمایا ہے خواتین کے آئلی حقوق خواتین کے حقوق بچوں کے حقوق مذہبی آزادی کے حقوق یہ جو فنڈیمنٹل رائٹس تھے ان کو سب سے پہلے آپ نے انشور فرمایا اسی طرح پھر اسی کے ذریعے جو مذہبی آزادی اطاع فرمائی اس میں اسی دستور کے تحت آپ نے ارشاد فرمایا دین ہے البتہ ظلم یا اہد شکنی کرنے کا ارتکاب کرنے والا وہ اپنا ذاتی طور پر ذمہ دار ہوگا اور اس کے اہل خانہ کے سوا اور کسی اور کو مصیبت میں مقتلع نہیں کرے گا یعنی یہ نہیں کہہ جائے گا اگر کوئی ایک شخص ظلم کرتا ہے تو آپ کہیں کہ سارے یہودی برے اگر کوئی کرسچن کمیونٹی سے ظلم کرتا ہے تو کہے کہ سارے کرسچن برے نہیں آپ نے فرمایا کہ وہ انڈیویجیل ظلم تصور ہوگا اور اس پر سزا دی جائے گی تو یہ جو بیسک فنڈمنٹل رائٹس کا تصور ہے اس کو بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلارٹی سے ریاست مدینہ میں کائم پھر اکنومک رائٹس کی تقسیم معاشی تقسیم معاشی اخراجات اور معاشی ریوی نیوز کی تقسیم ٹرائبل لیریاز کے اندر اس کو خوبصورت انداز میں آپ نے ڈیفائن فرمایا جو آپ ریاست مدینہ کے اندر جو چیز تھی آپ کے اس عطا تصور ہے لیجسلیٹیو ایگزیگیٹیو اور جوڈیشل یہ جو تقسیم کی جاتی ہے ریاست کے نظام کی کہ لیجسلیٹیو آثورٹی جوڈیشل آثورٹی اور پھر ایگزیگیٹیو جو ریاست کو رن کرتی ہے حکومت ان تین طبقات کو جو تقسیم کیا جاتا ہے اور یہ تقسیم بعد ازہ امریکن کانسیجوشن میں سے پہلے انسانیت بھی اس تقسیم کا نہیں تھا پہلی مرتبہ دستور مدینہ میں اور ریاست مدینہ میں آقا علیہ السلام نے ان تینوں لیولز آف سٹیٹ اور گورننس الگ ہے اور جوڈیشلی الگ ہے یہ تصور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا ہے اگر میں کوئی وکیل بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر تو آپ کے نالج میں یہ چیز اضافہ ہو جانا چاہیے کہ آئندہ جب بات کریں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس تقسیم کا خالق ویسٹ نہیں ہے اس تقسیم کے خالق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ تصور آپ نے عطا فرمایا اور ریاست کے اندر جوڈیشری کو الگ مقام اتا فرما دیا ایگزیگیٹیو کو الگ رکھا اور ایڈمنیسٹریشن کو الگ رکھا اور یہی تصور بعد ازاں پھر خلافہ راشدین کے دور میں بھی چلتا رہا کہ جہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ المسلمین یعنی ایگزیگیٹیو کے ہیڈ ہوتے تھے تو دوسری طرف جوڈیشری کے سربرا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے اور خلیفہ سیدنا عمر بن الخطاب کے پاس جو جا کر کیس لگتا تھا اس کے فیصلے کو خلیفہ بھی چیلنج نہیں کر سکتا تھا یہ تصور اور تقسیم تاجدار کائناس نے عطا فرمائی اور بعد تاریخ کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہا سینکڑو سال تر یہ خاص تصور ہے اسی طرح پھر ایک اور خصوصی پہلو جو ریاست مدینہ کے اندر آقا نے جو پارلیمنٹ تشکیل دی جو پارلیمنٹ فارم فرمائی اب آپ نے شیخ ہونی چاہیے یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خیرات ہے وہ کیسے کہ آقا علیہ السلام نے پہلی مرتبہ اتنا ایڈوانس تصور چودہ سو سال پہلے عطا فرمایا اور آپ نے جو پارلیمنٹ کی ڈسکرپشن عطا فرمائی اس کے اندر آپ نے جو نمائند کی کو ان کے سائزز کے اعتبار سے ممبرشپ دی گئی اور پھر ایک پرسنٹیج ٹیکنو کریٹس کی پارلیمنٹ میں رکھی آقا علیہ السلام نے چودہ سو سال پہلے یعنی عوام کے نمائندے بھی پارلیمنٹ میں لیے اور پھر ایک پرسنٹیج اس پارلیمنٹ کے اندر ٹیکنو کریٹس کی رکھی دی گئی دفاعی ایکسپرٹس کو اس کے اندر جگہ دی گئی جگرافی آئی بہن الاقوامی ایکسپرٹس کو جگہ دی گئی فورن پالیسی کے ایکسپرٹس کو جگہ دی گئی تو ٹیکنو کریٹس کے بھی مدینہ منورہ کے پارلیمنٹ میں الگ سے سیٹس بائی نومینیشن رکھی گئی اور باقی پھر ٹرائیبز کو ڈیموکریٹک نومز کے مطابق انہوں نے اکل علیہ السلام نے سیٹس تکا یہ تصور حادرین گرامی یہ چودہ سو سال میں ایڈوانس ریاستوں میں بھی نہیں تھا اور یہ تصور اگر کوئی چاہے کہ پاکستان کو ریاست مدینہ کی بنیادوں پر استوار کرے تو ایسا پارلیمنٹ چاہیے باتوں سے نہیں بنتا ایسا پارلیمنٹ چاہیے کہ جہاں پر ریاست مدینہ کے تصور کے مطابق پھر اس طرح کی تقسیم بھی کی جائیں اسی طرح پھر جو ڈیولوشن آف پاور تھا وہ بڑا اہم نقطہ ہے ریاست مدینہ کے تصور کی آگر چودہ سو سال پہلے یہ وہ دور تھا جہاں پر بادشاہ انسیکیور ہوتے تھے اور خاص طور پر جب نئے نئے بادشاہ بنتے تھے نئی نئی ریاستیں وجود میں آتی تھی تو خوف زدہ ہوتے تھے اپنی فوجیں نہیں اٹھاتے تھے علاقوں سے کہ کہ کہیں واپس بغابت نہ ہو جائے جبکہ تائیدار کائنا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ریاست کے قیام کے ساتھ ہی ڈیولوشن آف پاور عطا کر رہے ہیں جس کو پروونشل اٹونی کہتے ہیں وہ پروونشل اٹونمی آپ چودہ سو سال پہلے عطا فرما رہے ہیں آج تک ہم صوبائی حقوق پہ لڑتے پھرتے ہیں آق علیہ صلی اللہ سلام نے چودہ سو سال پہلے فرمایا آپ نے سب کو ایک فیڈریشن کا حصہ بنایا اس کے بعد جتنی ٹرائبز تھیں ان کو فرمایا کہ اپنا ٹیکس لینے میں آزاد آج امریکہ میں مختلف ریاستوں میں ٹیکسز کی ریشوز اور پرسنٹیج مختلف ٹیکس لیولز ہیں اتنے زمانے کے بعد چودہ سو سال پہلے آق علیہ صلی اللہ علیہ نے ان کو یہ آزادی دی کہ تم ایک ریاست ہو پر تمہارے ٹیکسز لگ لگ ہو سکتے ہیں ان کے فائننشل میٹرز ان کے ریوی نیوز ان کی فائننشل ان کو انڈیپینڈنس اتا فرمایا اس زمانے میں بادشاہ سب سمیٹ تے آق علیہ صلی اللہ علیہ تقسیم فرمایا کانفیڈنس کے ساتھ اتا فرمایا اور پھر ان کے فائننشل میٹرز کو بھی دی سنٹرلائز کیا اور کچھ امور جیسے دفاع تھا فورن پالیسی تھی پڑوسیوں کے ساتھ حقوق کا تعلق تھا بیت المال تھا ان کچھ ایسی چیزوں کو فیڈریشن کے پاس رکھا اور باقی تمام امور کو ٹرائیبل ایریاز میں نچنی سطح تقسیم فرما دیا اتنا ایڈوانس تصور چودہ سو سال پہلے عطا فروا رہے ہے اسی طرح حاضرین گرامی آقا علیہ صلات و السلام نے پھر اپنے نظام ریاست کے اندر انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ کا اگزیکٹیو کے زیر احتمام انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ کو وجود عطا فرمایا یعنی تجارت کا الگ ڈپارٹمنٹ قائم فرمایا اگری کلچر کا الگ ڈپارٹمنٹ قائم فرمایا ہیومن ریسورس منیجمنٹ کا الگ ڈپارٹمنٹ قائم فرمایا اور جب یہ مضمون بطور سبجیکٹ جس کا تصور بھی نہیں تھا آقا صلی اللہ سلام نے چودہ سو سال پہلے انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ ریاست مدینہ میں قائم فرمایا اسی طرح حضرین گرامی پھر جب امبیسیڈرز بنا کر اپوائنٹ ان خطوں سے ہوتا جہاں پر ان کو امبیسیڈر بنا کر بھیجا جا رہا ہے یا ان کو جیوگرافیائی انڈرسٹینڈنگ ان علاقوں کی بہتر ہوتی یا اس سبجیکٹ پر مہارت ہوتی تو ویسے شخص کو ان جگوں پر امبیسیڈر بنا کے بھیجا جاتا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ اور کیا ہوگا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ 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 چودہ سو سال پہلے عورتوں کو بھی امبیسیڈر بنا کر بھیج رہے تو یہ بات ازاں خلفہ راشدین کے زمانے میں بھی یہ عمل جاری رہا ہے تو یہ آقا علیہ صلی اللہ وآلہ نے فورن پولیسی کا اور ڈیپلومیسی کے اوپر ایک عظیم وشان پورا نظام وضع فرمایا پھر رول آف لاغ کا جو تصور تھا اس کا نفاظ اور پارلیمنٹ کو سپرمیسی اور پارلیمنٹ کو آخریٹی آقا علیہ صلی اللہ وآلہ خود عطا فرما رہے ہیں بادشاہ جب ہوا کرتے ہیں بادشاہ توری انسٹیچوشن کو بھی اپنے زمانہ اقدس میں خود سیکیورٹی اور کانفیڈنس اتا فرمایا اسی طرح پھر جو اکاؤنٹیبیلیٹی کا میکمہ دپارٹمنٹ آقا علیہ صلی اللہ وآلہ نے خود قائم فرمایا یہ میں سیدنا عمر فاروق کے زمانوں کی بات نہیں کر رہا یہ تمام نیک میں آقا علیہ صلی اللہ علیہ خود قائم فرما پھر ان پر اپوائنٹمنٹ پھر اکاؤنٹیبیلیٹی کی کمیٹیز بنائیں گئیں اکاؤنٹیبیلیٹی بورڈز بنائے گئے اکاؤنٹیبیلیٹی کورٹس بنائیں گئیں یہ سب کچھ تاجدار کائناس صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جو زمانہ پر اپوائنٹ فرمایا پھر ان کی فردر ڈیویین فرمائی تجارتی اکاؤنٹیبیلیٹی بازار کی اکاؤنٹیبیلیٹی ٹریڈ کی اکاؤنٹیبیلیٹی اور ہر ہر محکمے کی اکاؤنٹیبیلیٹی کے لیے الگ الگ تمیٹیز انڈیپینڈنٹ اور بورڈز تشکید دیئے گئے اور وہ بنائے گئے اور پھر سرکاری ملازمین کی اکاؤنٹیبیلیٹی کا تصور اور دستور مدینہ میں چودہ سو سال پہلے آقا علیہ السلام نے یہ نظام عطا فرمایا فرمایا کہ جو سرکاری ملازم بن جائے اگر اس کے پاس گھر نہیں ہے تو گھر دو اگر اس کے پاس سواری نہیں ہے تو سواری دو اس کی اچھی تنخواہ مقرر کرو اس کے بعد گرفت کرے تو پھر اس کو پکڑ اس کے بعد کرپشن کرے تو پھر گرفت کرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی سرکاری ملازم کی ضروریات زندگی یوں پوری کرو کہ کرپشن کا خیال نہ آئے اگر پھر بھی کرپشن کرے تو پھر پکڑو ہاتھ کھا یعنی یہ تصور آقا علیہ السلام نے اس وقت اکاؤنٹیبیلیٹی کا عطا فرمایا پھر حضرین گرامی پھر کانٹینیویشن آف پولیسی کا تصور یہ تھا کہ اکاؤنٹیبیلیٹی کے جو آفیس بیررز ہوتے تھے جو آقا علیہ السلام کے زمانے اقدس میں کام یا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اقدس میں کام کرتے تھے تو اگر وہ قابل تھے تو سیدنا عمر فاروق نے بھی کانٹینیو کی ہمارے ہاں تو ایک حکومت تبدیل ہوتی ہے نا تو تمام امپورٹنٹ سیڈز کے اوپر اگلا حکمران اپنے پسندیدہ لوگ لے آتا ہے جبکہ وہاں پر تصور صرف انصاف تھا اس لیے سیدنا عمر فاروق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جاتا ہے سیدنا عمر فاروق آتے ہیں آپ نے ان کے کئی آفیس بیررز کانٹینیو فرمائے اور اس میں سے اکاؤنٹیبیلیٹی کے لوگ بھی تھے اور آجرین اگرامی اکاؤنٹیبیلیٹی کا جو اکاؤنٹیبیلیٹی ہے اس کا حق یہ ہے کہ وہ حکمران کی بھی اکاؤنٹیبیلیٹی کرے اور اس اکاؤنٹیبیلیٹی کو انشور کرنے کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے عطا کردہ نظام کے مطابق جو خاتون اکاؤنٹیبیلیٹی کی انچارج تھی مارکیٹ کے اندر اس کو کبھی بطور خلیفت المسلمین اپنے دفتر نہیں گلا بلکہ جب بھی اس سے بات فرمانی ہوتی تھی خلیفت المسلمین ہو کے اس اکاؤنٹیبیلیٹی کی انچارج عورت کے دفتر تشریف دے جاتے یہ نظام تھا کہ کہیں وہ اکاؤنٹیبیلیٹی کی جو آفیسر اپوائنٹ ہوئی ہے وہ خلیفت المسلمین کے رو میں نہ آ جائے خلیفت المسلمین کے دفتر میں آ کر انفلیونس نہ ہو جائے اس لیے بازار میں جہاں پر اس عورت کی اپوائنٹمنٹ تھی اس کو ملنے کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پر جاتی کبھی اپنے گھر یا اپنے آفیس میں جہاں سے آپ جو امور سلطنت چلاتے تھے وہاں پر اکاؤنٹیبیلیٹی کی آفیسر کے لیے بھی اگر ریاست مدینہ کا تصور چاہتے ہیں تو پھر تصور تو یہ ہے کہ اکاؤنٹیبیلیٹی کوٹس اور آفیسز کے آگے خود چل کے جایا جائے ان کو پرائم منسٹر ہاؤس یا پریجیڈنٹ ہاؤس نہ بلایا جائے یہ تصور ہے اسی طرح پالیسی کی کانٹینیویشن کا تصور ہے دوتائیدار کائنات پھر مارکٹ کی جو کنزیومر کوٹس کا تصور ہے آج ویسٹ میں کنزیومر کوٹس کا تصور ہے نا کہ یہ جو تاجرے ہیں آپس میں تاجر ہیں تجارتی لیندین کے اندر جگڑے ہو جاتے ہیں یا کوئی کسی کی تجارتی لیندین سے خوش نہیں ہے تو کنزیومر کوٹس بنائی گئی ہیں ان میں چلے جاتے ہیں کیس دائر کرتے ہیں بزنس ریلیٹیڈ روز مرہ کے میٹل آج یہ تصور ہے تاجدار کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے کنزیومر کوٹس کا تصور اتا فرما ریاست مدینہ میں کہ وہاں پر جب ہول سیلرز جو گھلے کے ہوتے تھے جب وہ بازار آ رہے ہوتے تھے گھلے کے جانور لے گھلے کے تھے اس سے سستے داموں کہتے تھے بھئی یہی رستے میں آدھا مال دے تو ہمیں سستہ خرید لیتے تھے تو کنزیومر کوٹس میں ایسے کیسز دائر ہوتے تھے کہ جو اپنا سامان مارکیٹ میں بیچنے کے مقام پر پہنچانے سے پہلے آدھے رستے میں کسی کو بیچتا تھا اس کا کیس کنزیومر کوٹس میں چلایا اور اس قسم کے بہت سارے اور مواقع جس کے اوپر کنزیومر کوٹس کے تصور کو بھی آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا یہ چند سیلینٹ فیچرز ہیں جو میں نے ریاست مدینہ کے انتظامی دھانچے میں سے بیان کی ہیں آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایسے اتنے پہلو نظر آ جائیں گے کہ انسان اپنے تصور کے جو افلاق ہیں ان میں پرواز کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا عطا فرمایا آقا علیہ السلام کے ذریعے میں اور آج پیغام جو ہمارے لئے ہے بطور ریاست بطور حکام ریاست اور مختلف ذمہداریوں پر بیٹھے ہوئے ذمہداران کہ اگر ہم خوشاچینی کرنا چاہتے ہیں اور مدینہ المنورہ کی ریاست کی برکات سمیٹنا چاہتے ہیں تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ پھر صرف زبان تک نہ رہے یہ کلچر پھر کلیرٹی کے ساتھ نظام میں نظر آ جائے اور پھر اپوائنچمنٹس کا نظام بھی ویسا ہو جائے اور باقی عمور بھی ویسے ہو جائیں آخری بات میں خرکے بات ختم کرنا چاہتا ہوں عموماً ہم ریاست مدینہ کے تصور کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ قائم کی جانی چاہیے اور پاکستان کے اندر نظام بن جانا چاہیے حاضرین گرامی میں ایک فوڈ فور تھوٹ چھوڑنا چاہتا ہوں آپ سب کے لئے یہاں پر پڑے ذہین ذہن بیٹھے ہیں میں ایک سوچ دے کر جانا چاہتا ہوں یہ ریاست مدینہ کیا ایک دن میں پیدا ہو گئی تھی نہیں تاجدار کائناہ کیا کام فرمایا تھا کوئی ساتھی بتائیں نوجوان کیا ہوا تھا مواخات مدینہ یعنی آپ نے مہاجرین اور انصار دونوں کو جمع فرمایا جو پیچھے سے ساتھ آئے تھے اور یہاں سے جمع فرمایا اور فرمایا جس کے پاس دو گھر ہے ایک گھر اس کو دے دو جس کے پاس نہیں ہے جس کے پاس دو دکانے ہیں ایک دکانے تو نہیں تھی اس وقت لیکن مثال دے رہا ہو کہ جس کے پاس دو چیزیں ہیں ایک اس کو دے دو دو سواریاں ایک اس کو دے دو حاضرین گرامی مجھے بتائیں ایمان سے یہ بات کہ اگر دلی آمادگی نہ ہو پریننگ سفیشنٹ نہ ہو تو پہلے دن یہ کام ہو سکتا پہلے دن میں یہ کام کیا جان یعنی ریاست مدینہ کی بنیاد محقات مدینہ سے رکھی جا رہی ہے تو کوئی آدمی اگر دلی طور پر اتنا پاکیزہ نہ ہو چکا ہو تو کسی کہ آج آپ کو کوئی کہے آپ کا اپنا بھائی ہو اس کے بچے یتیم ہو جائیں کوئی آپ کو کہے آپ کے پاس دو گھر ہے ایک گھر اس کو دیتے ہیں اپنے سگے بھائی کو نہیں دیتے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ و دو انجان لوگوں کو فرما رہے ہیں تم اپنا ایک گھر اس کو دے دو اور وہ اسی لمحے دے رہا ہے بھائی چارہ کائنات اور ریاست مدینہ کی بنیاد معاخات پر رکھی تو اسی سے ہی ہمیں مسئلے کا حل مل جاتا ہے ریاست مدینہ کی بنیاد برسر اقتدار ہونے کے بعد میں شروع ہوا ریاست مدینہ کے قیام کا عمل اقتدار میں آنے سے تیرہ سال پہلے بیست نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے بعد ہو گیا تھا جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اپنی صحبت میں ریاست مدینہ کے مستقبل میں حکمران ریاست مدینہ کے ذمہ داران حکام ان کی جب تربیت کا سلسلہ شروع فرما دیا تھا ان کی اخلاقی روحانی دینی اور فکری تربیت پہلے تیرہ سال آپ نے فرمائی اور جب پہلے دن ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو وہ فکری طور پر اتنے پاکیزہ تھے ذینی طور پر اتنے روحانی تھے علمی اور فکری طور پر اتنے کلیر تھے کہ ان کو آقا علیہ السلام کے احکام کے نفاذ کے اندر اتنا بھی تردد نہیں ہوتا تھا وہ پاک اور صاف ہو چکے تھے ایسا نہیں ہوتا کہ مینے کپڑوں میں سے اٹھا کر آپ کہیں کہ یہ دو لوگ صحیح کام کریں گے وہ کہاں سے صحیح کام کریں گے ان کی خمیر میں ہی گند وشیدہ ہے جب تک ایسے لوگوں کی پنیری تیار نہ کی جائے جو فکری طور پر پاکیزہ ہو مسلم ہو تقوی والے ہو جب ان کو ذمہ داری سونپیں گے تو وہ کہاں سے ریاست مدینہ قائم کریں گے یہ تصور ہے تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ علیہ مدینہ سے پہلے مدینہ منبرہ کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے والوں کی تربیجت فرمالی اور پھر پہلے دن ہی ان کو جب ذمہ داریاں سونپیں تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے تقاضوں کے مطابق ذمہ داریوں کو انجام دیتے تھے ایسا نہیں تھا کہ کوئی کمیشنر ایک دن پہلے تک رشوت لیتا تھا اب کیونکہ حکمران سچا آگیا ہے تو اگلے دن اس نے رشوت مند کر دی نہیں ان لوگوں کو وہاں پر بٹھایا گیا تھا جنہوں نے زندگی میں کبھی رشوت نہیں دی تھی وہاں سے ریاست مدینہ وجود میں آئی تھی پیچ ورک سے ریاست مدینہ وجود میں نہیں آئی تھی انکلاب سے ریاست مدینہ وجود میں آئی تھی آپ نے اثر نو نیا ڈھانچہ کریئٹ فرمایا تھا اور ہر ہر گلمداری کے اوپر ستھرے لوگ نافذ فرما تھے جو پہلے دن سے سچے ستھرے اور اجلے تھے اس سے ریاست مدینہ بنتی پیچ ورک سے سڑکیں بنتی سال دو سال کے لیے چل جاتی ہے لیکن جب ریاستیں بنائی جاتی ہیں ریاست مدینہ کے تصور پر تو اثر نو بالکل اکھاڑ پہ چھاڑ کرنی پڑتی ہے اور نئے تصورات پر ستھرے لوگوں کو برجمان کیا جاتا ہے تاکہ پھر وہ ریاست آگے عملی کام انجام دے سکے نہیں تو پھر وہ خواب رہ جاتے ہیں اچھے اور نیک جذبات رہ جاتے ہیں خواہشات رہ جاتی ہیں اور عملی طور پر یہ نتیجہ نہیں مکلتا تحریک منحاج القرآن شیخ قوم کے لیکن بڑے ڈسپلنڈ ہیں جن جن روزگار میں کام کرتے ہیں جابز پہ کام کرتے ہیں یونیورسٹی ایکالجی سرکاری ملازمت میں کام کرتے ہیں ان کی فطرت میں کرپشن نہیں ہے یہ ستھرے لوگ ہیں یہ ٹائم کے پابند لوگ ہیں یہ سچے لوگ ہیں یہ دونمبری نہیں کرتے بددیانتی نہیں کرتے اب ہیں تو اسی قوم میں سے مناج القرآن والے لیکن یہ ایسے کیوں ہے جب مختلف ذمہ داریوں پر جاتے ہیں تو یہ ان سے ذمہ داری اچھے انداز سے کیسے انجام پا جاتی ہیں اور دوسروں سے نہیں پاتی وہ اس لیے کیونکہ شیخ الاسلام نے ان کی تربیت کی ہے ان کو پالا ہے ان کو گروم کیا ہے ان کے فطرت میں ان کے خمیر میں تقویٰ داخل کیا ہے ان کی سوچ میں تقویٰ داخل کیا ہے جو ان کو کسی بھی برے کام کی انجام دے اس سے پہلے ان کو خوف زدہ کر دیتا اور یہ کوئی کام برا نہیں کر سکتے ایسے لوگ جب تربیت لے کے سال ہا سال کے اندر ایوالو ہوں تو کبھی بھی ان کو جب کچھ ذمہ داری سونپ دی جائے تو وہ پھر ریاست مدینہ جیسی سپیرٹ کے ساتھ کام کرتے بس یہ میرے اختتامی جملے تھے اور اس تصور پر میں یہ کچھ کلمات ارشاد کرنا چاہتا تھا آخر میں ایک بار پھر میں تمام تر منتظمین کو مبارک بات دیتا ہوں اس خوبصورت پرگرام کے نکاد پر اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جو باتیں ہم نے کی ہیں ان کو ہمیں بہتر انداز میں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ پاک پاکستان کی خیر فرمائے پاکستان کی حق میں خیر فرمائے پاکستانی عوام کی خیر فرمائے اور پاکستان پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے اور پوری قوم کے لئے آسانیہ فرمائے اور بہتری اطاف فرمائے شیخ الاسلام کو صحت سلامتی اور عمر خضر اطاف فرمائے ان کا سائیہ ہم سب پر سلامت رہے اور ایسے عظیم کار ہائی نمائیہ ہمیں میسراتے رہے اور ہم ان سے استفادہ کرتے رہے فرمائے آپ بیان کر بیان کر یہی جو تصور ہے نا بس چھیک جا یہاں ایک خوبصور اداز سب جرل سام بس چھیک بیان ہماری سما تو اب میں ترخواس کروں گا نازمیانہ مرحاج القرآن اکٹر ریشن بہترم کے نام خورم نواز بیٹا پرسا ہے اور ان کی امنا انجنیر نفیردیم صاحب اکرسل جرل خاندی صاحب ازارہ سوم کی جانب سے سبیر امار ایوار ساہب زیادہ ساہب 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 ہمارا فخر ہے ہمارا کے احساس ہے مرحبا 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 فخر ہے ہمارا کے احساس ہے اور مرحبا فخر ہے ہمارا کے احساس ہے آپ کے ساتھ زیادے تشریف نائے ہیں تو آپ کے لئے انعام الحق صاحب تشریف فرمائے ہیں تو آپ تشریف نائے انعام الحق صاحب انعاما مقصود و رحمان انعامی صاحب کے لئے تسطور مدینہ کا فراہی تصور حضرت اللہ حامد انعام حضری صاحب آپ تشریف نائے حامد انعام حضری صاحب منعجیم آپ تشریف نائے اور تسطور مدینہ کا فراہی تصور آپ کو پیش کیا جاتا ہے اس کے پاس جناب پروفیسر قوتاز صاحب فرنسی پانی اس کے پاس ترخاص بزاروں اس کے ساتھ پروفیسر مدستر شاہد صاحب جو فرنسی پانی ہیں ڈیڈی کالیج نمبر ایک زندگی ڈیڈی تصور جو فرنسی پانیج نمبر ایک ابتاد صاحب ابتاد صاحب اور مضط شوہد نگر زندگی شکریہ جس میں جناب پورا کبھاس گھنڈا بھول صاحب ملکسی نازمی آلہ جناب ڈاکٹر ڈی آسف صاحب جو نازمی آلہ ملکسی نازمی آلہ موسیقی 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 موسیقی